آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں بدل کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ بدل جو ہے اس کی چار قسمیں ہیں ایک بدل القل ہے ایک بدل البعض ہے ایک بدل الاشتعمال ہے اور ایک بدل الغلط ہے بھائی اور پھر صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ بدل کی یہ جو پہلی دو قسمیں ہیں یعنی بدل القل اور بدل البعض اس کے اندر بدل کا لحظ مضاف ہے اور الکل یہ مضافلے ہے اسی طرح البعض یہ مضافلے ہے اور یہ اضافت بیانی ہے اضافت بیانی اس کو کہتے ہیں جس میں مضافلے مضاف سے غیر نہیں ہوتا بلکہ اسی کو بیان کرتا ہے اور اس کے جاننے کا طریقہ میں نے بتلایا تھا کہ مضاف یعنی جو پہلے آیا ہے اس کو مبتدہ بنا دیں اور جو بعد میں آیا ہے یعنی مضافلے اس کو خبر بنا دیں تو اگر جملہ صحیح بن جائے تو اس کا مطلب ہے یہ اضافت بیانی ہے جیسے خاتم فزتن تو الخاتم کو بنائیں مبتدہ اور فزہ کو بنائیں خبر بھائی الخاتم فزتن وہ انگوٹھی چاندی ہے دیکھو جملہ صحیح بن گیا مفہوم صحیح ہے کہ وہ جب چاندی سے بنی ہے تو وہ انگوٹھی چاندی ہی ہے بھائی تو یہاں پر بھی جو بدل کی اضافت الکل کی طرف ہو رہی ہے یہ اضافت بیانی ہے بدل الکل وہ بدل کیا ہے وہی بدل کل ہے ما قبل یعنی مبدل منہوکا بدل البعضی یہ بدل جو ہے یہی بعض ہے یہ جو بدل آیا یہی بعض ہے ما قبل یعنی مبدل منہوکا بھائی اور جبکہ باقی دو جو بدل ہیں بدل الاشتعمال اور بدل الغلط اس کے اندر مسبب کی اضافت ہو رہی ہے سبب کی طرف بدل الاشتعمال اس کے اندر چونکہ یہ جو اشتعمال ہے یہ سبب بنتا ہے بدل کے لانے کا سولیبہ زیدن سوبوہو تو یہ یہاں بدل کیوں لائے گیا کیونکہ یہ زید پر مشتمل تھا تو بدل اور مبدل منہو میں اشتعمال والا تعلق ہوتا ہے اور یہ اشتعمال سبب بنتا ہے بدل کے لانے کا اور اسی طرح بدل الغلط اس کو بدل الغلط کیوں کہتے ہیں کیونکہ غلطی سبب بنی اس کے لانے کا توجہ ہے تو ان کے اندر اضافت ہو رہی ہے مسبب کی سبب کی طرف بدل الاشتعمال ایسا بدل جو لائے گیا ہے اشتعمال کی وجہ سے اور بدل الغلط ایسا بدل جو لائے گیا ہے غلطی کی وجہ سے تو بدل ہوا مسبب اور غلطی ہوئے سبب اسی طرح بدل الاشتعمال بدل ہوا مسبب اور اشتعمال ہوا سبب بھئی تو یہاں پر جو بدل الغلط کو بدل الغلط کہا گیا اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ بدل غلط ہے ہاں یہ غلطی کی وجہ سے لائے گیا ہے تو غلطی کے ساتھ بھی اس کا تعلق آ گیا جب غلطی کی وسیعت اس کا تعلق آ گیا تو اس کو بدل الغلط کہنا یعنی یہ نام دینا صحیح ہوا کیونکہ غلطی کی وجہ سے اس کو لائے گیا ہے تو غلطی سے اس کا تعلق ہوا بھئی اسی طرح بدل الاشتعمال کو اشتعمال کی وجہ سے لائے گیا ہے تو اشتعمال جو ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق آ گیا جب تعلق آ گیا تو اس کو بدل الاشتعمال کہنا صحیح ہے بھئی اگر تعلق ہی نہ ہوتا پھر یہ نام نہیں دیا جا سکتا تھا بھئی اور پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ بدل الکل جو ہے اس میں بدل اور مبدل منہو دونوں کا مدلول ایک ہی ہوتا ہے اور پھر شارح رضی کی بات ذکر فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک مجھے بدل الکل اور عطوے بیان میں کوئی واضح فرق معلوم نہیں ہوا بلکہ میری نظر میں جو بھی عطوے بیان ہے وہ بدل الکل ہی ہے بھئی اور شارح رضی مزید فرماتے ہیں کہ یہ جو علماء نحو نے لکھا ہے کہ عطوے بیان جو ہے وہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ ما قبل معتوفن علی وہ مقصود ہوتا ہے اور اسی طرح بدل کے بارے میں علماء نحو نے لکھا ہے کہ بدل مقصود ہوتا ہے اور مبدل منہو جو ہے وہ مقصود نہیں ہوتا یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ مبدل منہو مقصود نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد شارح جامین امیر سید السند کا قول ذکر فرمایا بطور جواب کے کہ میر سید السند فرماتے ہیں کہ یہ جو علماء نحو نے لکھا ہے کہ مبدل منہو مقصود نہیں ہوتا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ بالکل سیرے سے مقصود ہی نہیں ہوتا بلکہ معنی یہ ہے ان کا کہ یہ مقصود اصلی نہیں ہوتا مقصود اصلی بدل ہوتا ہے اور پھر اس کی وضاحت کی میر سید السند نے ایک مثال کے ذریعے مثلا آپ کہتے ہیں جعانی اخوکا زیدن اس میں اخوکا یہ مطبوع ہے اور زیدن یہ کیا ہے تابع ہے تو اگر آپ کا مقصد ابتدا سے ہی یہ تھا کہ آپ اخوکا کی طرف جعا کی نسبت کرنا چاہتے تھے اور زید لاکر آپ نے صرف اخوکا کی وضاحت کی ہے تو پھر اس صورت میں یہ زید عطف بیان کہلائے گا اور اگر شروع سے ہی آپ کی یہ نیت تھی کہ اس ناد میں نے زید کی طرف کرنا ہے لیکن اس سے پہلے یہ اخوکا کو بطور تمہید کے آپ لے آئے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ زید یہ مقصود ہوا تو یہ بدل کہلائے گا یہ بدل ہے بھئی اور اس بدل کی وجہ سے بھی وضاحت تو حاصل ہو رہی ہے جیسے عطف بیان میں وضاحت اور توضیخ حاصل ہوتی تھی لیکن بدل سے جو توضیخ حاصل ہو رہی ہے وہ طبعاً حاصل ہو رہی ہے وہ مقصود اصلی نہیں مقصود اصلی جو ہے وہ اس بدل کی طرف اسناد کرنا ہے وہ اس کی طرف اسناد کرنا ہے تمہید کے بعد تو دونوں میں فرق واضح اور ظاہر ہے اور پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ بدل کے دوسری قسم بدل البعض ہے اور بدل البعض وہ ہے جو اپنے متبوع یعنی مبدل منہو کا جز ہوتا ہے جیسے زرب تو زیدن رأسہو اور تیسری قسم جو ہے وہ بدل کی وہ بدل الاشتعمال ہے اور بتلایا تھا بدل الاشتعمال وہ ہے کہ بدل اور مبدل منہو کے درمیان تعلق ہوتا ہے لیکن یہ تعلق قلیت اور جزیت کے علاوہ ہونا چاہیے اور اس طور پر ہونا چاہیے کہ متبوع کی طرف جب نسبت کی جائے تو تابع کی طرف بھی اجمالاً نسبت ہو جائے جب متبوع کی طرف نسبت کی جائے تو تابع کی طرف بھی اجمالاً نسبت ہو جائے جیسے آپ نے کہا سُلِبَ زَيْدٌ مطبوع جو زید ہے اس کی طرف نسبت کی لیکن تابعہ کی طرف بھی زمنا نسبت ہو گئی کیونکہ سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ زید اس کو تو نہیں چھینا جا سکتا معلوم ہوا کوئی اور چیز ہے جس کو چھینا گیا ہے اور وہ اس کا منتظر رہتا ہے تو دیکھو نسبت سُلِبَ کی ہوئی زید کی طرف لیکن زمنا اجمالی طور پر ایک اور نسبت بھی ہوئی جس کے بارے میں سننے والا منتظر رہتا ہے اور آگے سَوْبُهُ آکر پھر اس کی وضاحت کر دیتا ہے یا جیسے آپ کہتے ہیں اَعْجَبَنِ زَيْدٌ عِلْمُهُ مجھے زید نے تعجب میں ڈالا یعنی اس کے علم میں تو اب یہاں اَعْجَبَنِ زَيْدٌ جب آپ نے کہا تو سننے والا سمجھ گیا کہ زید کی ذات نے تو تعجب میں نہیں ڈالا ہوگا زید کی صفات میں سے کوئی صفت ہوگی جس نے تعجب میں ڈالا ہوگا لیکن اعجاب کی نسبت تو زید کی طرف ہو رہی ہے لیکن زمناً اس کی صفات میں سے ایک صفت کی طرف بھی کیا ہو گئی نسبت ہو گئی اجمالی طور پر اور آگے پھر علموہو نے آ کر اس کی وضاحت کر دی کہ وہ کون سی صفت ہے جس نے تعجب میں ڈالا ہے وہ صفت علم ہے بات سمجھ میں آگئی اور پھر بتلایا تھا کہ زرب تو زیدن حیمارہو اور زرب تو زیدن غلامہو یہ بدل الاشتعمال کی مثالیں نہیں ہیں بلکہ یہ بدل الغلط ہیں اس لیے کیونکہ جب آپ نے زرب تو زیدن حیمارہو کہا تو زرب تو کی جیسے ہی نسبت زید کی طرف کی تو بات پوری ہو گئی کیونکہ زید زرب کو قبول کر سکتا ہے زید کی پٹائی ہو سکتی ہے تو پھر آگے حیمارہو آپ لائے تو ذہن اس کا کوئی منتظر نہیں تھا تو یہ معلوم ہوا یہ کون سا بدل ہے یہ حیمارہو یہ بدل الغلط ہے یہ بدل الاشتعمال نہیں بدل الاشتعمال میں زہن منتظر رہتا ہے بھئی تو زرب تو زیدن حیمارہو یہ حیمارہو بھی بدل الغلط اور زرب تو زیدن غلامہو یہ غلامہو بھی کیا ہے بدل الغلط ہے بدل الاشتعمال نہیں ہے اگرچہ اس حیمار کا بھی تعلق ہے زید سے اور اس غلام کا بھی تعلق ہے زید سے یہ جو بدل بن رہا ہے لیکن زید کی طرف جب نسبت کی تو ان کی طرف نسبت ذہن میں نہیں آئی یعنی زید سے بات پوری ہو رہی ہے ذہن کسی اور نسبت کی طرف نہیں جاتا بات سمجھ میں آگئی تو یہ دونوں بدل الغلط کے باب سے ہیں اب آگے دیکھئے آج کا سبق کہتے ہیں بِغَيْرِهِمَا میں نے بتلایا تھا بھئی کہ بِغَيْرِهِمَا سے کیا مراد ہے کہ وہ تعلق جو بدل اور مبدل مینہو کے درمیان ہو وہ کلیت اور جزیت والا نہ ہو وہی اب بیان کریں گے بِغَيْرِهِمَا اَيْتَقُونُ تِلْكَ الْمُلَابَسَتُ یعنی وہ جو تعلق ہے بِغَيْرِ قَوْنِ الْبَدَلِ کُلَّ الْمُبْدَلِ مِنْهُ اَوْ جُزْءَهُ وہ علاوہ اس کے ہو کہ بدل جو ہے مبدل منہو کا کل ہو یا جز ہو بدل کیا ہے مبدل منہو کا کل یا جز ہو اس کے علاوہ تعلق ہونا چاہیے وہ ملابست اس کے علاوہ ہونی چاہیے فَيَدْخُلُ فِيهِمَا تو لہٰذا داخل ہو گئی اس کے اندر مَا وَوْ مُلَابَسَتْ بِي وَوْ تَعَلُّقْ بِي اِذَا كَانَ الْمُبْدَلُ مِنْهُ جُزْءَ مِّنَ الْبَدَلِ جب مبدل منہو جز ہو بدل سے بھئے دیکھئے پہلے آیا تھا بدل البعض وہ بدل جو تھا وہ جز تھا مبدل منہو کا اور کہتے ہیں بدل الاشتعمال کے اندر کلیت اور جزیت والا تعلق نہ ہو کیا مانا کلیت اور جزیت یعنی جو بدل ہے وہ مبدل منہو کا کل بھی نہیں ہونا چاہیے اور جز بھی نہیں ہونا چاہیے یعنی بدل وہ جز نہ ہو کس کا مبدل منہو کا اور اگر اس کا برعکس ہوا مبدل منہو جز ہے کس کا بدل کا تو وہ بدل الاشتعمال میں داخل ہو جائے گا وہ کس میں داخل ہوگا بدل الاشتعمال میں توجہ ہے تو لہٰذا ہم نے جو کہا کہ کلیت اور جزیت والا تعلق نہ ہو یعنی وہ بدل مبدل منہو کا کل بھی نہ ہو اور وہ بدل جو ہے مبدل منہو کا جز بھی نہ ہو اور اگر اس کا برعکس ہوا یعنی مبدل منہو جز ہوا کس کا بدل کا تو پھر یہ صورت تو ماقبل میں ذکر نہیں ہوئی تھی یہاں بھی دیکھو تعلق ہے یا نہیں یہاں بھی جزیت والا تعلق ہے لیکن ماقبل والی صورتوں میں شامل نہیں تھا ماقبل والی صورتوں میں وہ داخل نہیں تو وہ پھر اس بدل الاشتعمال میں داخل ہو جائے گا تو مبدل منہو اگر جز ہو کس کا بدل کا تو یہ کس میں آ جائے گا بدل الاشتعمال میں تو کہتے ہیں فَيَدْخُلُ فِيهِمَا اِذَا كَانَ الْمُبْدَلُ مِنْهُ جُزْ أَمْ مِنَ الْبَدَلِ تو داخل ہو جائے گا اس بدل الاشتعمال کے اندر وہ ملابسط وہ تعلق بھی اِذَا كَانَ الْمُبْدَلُ مِنْهُ جُزْ أَمْ مِنَ الْبَدَلِ جَبْ مُبْدَلْ مِنْهُ جُزْهُ بَدَلْ سَي وَيَقُونُ اِبْدَلُهُ مِنْهُ اور وہ جو ابدال ہوتا ہے اس مبدل منہ سے بِنَا اَنْ عَلَى هَذِهِ الْمُلَابَسَتِ وہ اس ملابسط اس تعلق کی وجہ سے ہو مبدل منہ کیا ہے جوز ہے کس کا بدل کا تو یہ جو تعلق ہے دونوں کے درمیان کہ مبدل منہ جوز ہے بدل کا اس تعلق کی بنا پر بدل کو لایا گیا ہے یہ جو ابدال ہے یہ کس بنا پر ہے کہ مبدل منہ جوز ہے بدل کا تو دیکھو اس ملابسط اور اس تعلق کی بنا پر یہ بدل لایا گیا ہے بھئی دیکھو نا بعض بدل لائے جاتے تھے کہ وہ ماقبل کا کل ہوتے تھے بعض بدل ایسے لائے جاتے تھے جو ماقبل کا جوز ہوتے تھے اور بعض بدل غلطی سے لائے جاتے تھے اور بعض بدل ایسے تھے جو ماقبل کے ساتھ ان کا اشتعمال کا تعلق ہوتا تھا تو اگر مبدل منہ جوز ہو بدل کا تو وہ اس قسم کے اندر داخل ہے بھئی تو کہتے ہیں وَيَكُونُ اِبْدَالُهُ مِنْهُ اور وہ جو بدل کو لائے گیا ہے اس مبدل مِنْهُ سے بِنَاً عَلَى هَذِهِ الْمُلَابَسَتِ وہ اس تعلق کی بنا پر ہو اس تعلق کی وجہ سے ہو نحو مثال کے طور پر نَظَرْتُ إِلَى الْقَمَرِ فَلَقِهِ میں نے دیکھا چاند کی طرف فَلَقِهِ اس کے فلق کی طرف اس کے میں نے چاند کی طرف دیکھا فَلَقِهِ اس کے فلق کی طرف دیکھا یاد رکھو جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے سورج کے گرد نو دس سیارے ہیں جو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں اور سورج ان کا مرکز ہے سورج ایک ستارہ ہے سورج کیا ہے ایک ستارہ اس کو کہتے ہیں جس کی اپنی روشنی ہوتی ہے اور سیارہ جو کسی ستارے وغیرہ کے تابع ہو اس کے گرد گھومیں اور اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی تو یہ زمین نو سیاروں سمیت یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور سورج ایک متوسط درجے کا بلکہ چھوٹے درجے کا ایک ستارہ ہے بھئی اور جو چاند ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے یعنی ایک کھلی فضا ہے اس فضا میں سورج درمیان میں ہے اور اس کے گرد نو سیارے گھوم رہے ہیں تو زمین بھی پورے سال میں ایک چکر پورا کرتی ہے سورج کے گرد بھئی اور ایک سیکنڈ میں کئی میل کا فاصلہ تیہ کرتی ہے اتنی زیادہ رفتار ہے زمین کی بھئی زمین سورج کے گرد گھومتی جا رہی ہے اور چاند زمین کے گرد گھومتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ اس کے چل رہا ہے بھئی تو یہ تو جدید سائنس کہتی ہے اور جبکہ قدیم جو ہے قدیم فلاسفہ یونان کہتے تھے کہ یہ جو پوری کائنات ہے یہ تیرہ کروں سے مرقب ہے یہ پوری کائنات تیرہ کروں پر مشتمل ہے کورا کہتے ہیں گول شیک گول چیز جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں کورتن جیسے یہ فٹبال کو کیا کہتے ہیں کورت القدم تو گول چیز گین جو ہو اس کو کورتن کہتے ہیں تو قدیم فلاسفہ کہتے تھے یونان والے کہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ تیرہ کروں پر مشتمل ہے پہلا کورا زمین کا ہے کورا عرض اور اس کے بعد دوسرا کورا ماہ ہے پانی کا ایک کورا ہے اس کے گرد گول بھئی زمین مرکز ہے یہ کورا ہے اور پھر اس کے گرد کس چیز کا کورا ہے پانی کا کورا ماہ ہے پھر اس پانی کے اوپر کورا ہوا ہے ہوا کا کورا ہے پھر اس ہوا کے اوپر کورا نار ہے آگ کا ایک کورا ہے گول جسم اور پھر اس کے اوپر کورا قمر ہے بھئی یعنی فلک قمر ہے کیا ہے فلک قمر وہی کورا ہے گول جسم ہے اس کو فلک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فلک وہ تو وہ فلک قمر ہے قمر کے اوپر پھر فلک عطارد ہے فلکِ عطارد کے اوپر پھر فلکِ زہرہ ہے پھر اس کے اوپر فلکِ شمس ہے فلکِ شمس ہے اور پھر فلکِ شمس کے اوپر فلکِ مریخ ہے بھئی فلکِ مریخ ہے اور اس کے بعد پھر فلکِ مشتری ہے اور فلکِ مشتری کے بعد فلکِ زحل ہے اور فلکِ زحل کے بعد پھر فلکِ ثوابت ہے یہ جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں ان کا آسمان ہے اور پھر اس کے بعد فلق الافلاق ہے تیرمے نمبر پر توجہ ہے تو یہ آپ کو فلقیات کی کتابوں میں اس کی تفصیل ملے گی کہ فلاسفہ یونان کہتے تھے کہ یہ پورا عالم تیرہ کوروں سے مرقب ہے تو ان میں سے زمین مرکز ہے جدید سائنس نے بتایا کہ نہیں زمین مرکز نہیں لیکن قدیم ان کا یہی خیال تھا کہ یہ زمین مرکز ہے اور زمین یہ کورا ہے اور اس کورے کے اوپر کیا ہے ایک کورائے ماں ہے پھر کورائے ہوا ہے اور پھر کورائے نار ہے اور پھر اس کے بعد فلق قمر ہے فلق عطارد ہے فلق زہرہ ہے فلق شمس ہے فلق مریخ ہے فلق مشتری ہے فلق زحل ہے اور پھر فلق سوابت سوابت وہ ستارے جو سارا سال اپنی جگہ رہتے ہیں بھئی دیکھو یہ جو سیارے ہیں جو سورج کے گھوم رہے ہیں ان میں سے قدیم زمانے میں صرف چھ سات نظر آتے تھے کتنے ہیں چھ سات باقی دوربین کے ذریعے بعد میں دریافت ہوئے ہیں تو وہ انہی کے قائل تھے اور کہتے تھے کہ ہر ایک کا الگ فلق ہے ہر ایک یوں کا الگ آسمان ہے اور اپنے اپنے آسمان میں ان میں سے ہر ایک یوں لگا ہوا ہے جیسے دیوار میں کیل لگی ہوتی ہے تو فلق قمر کیا ہے اس کا جو کورا ہے اس کا جو فلق ہے وہ شیشے کی طرح شفاف ہے اور اس کے اندر چاند یوں لگا ہوا ہے جیسے دیوار میں کیل لگی ہوتی ہے اور یہ جو چاند ہمیں مشرق سے نکلتا اور مغرب میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے یہ دراصل وہ چاند کا فلق جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے وہ شیشے کی طرح شفاف ہے اور اس میں چاند لگا ہوا ہے اور وہ گھوم رہا ہے زمین کے گرد تو وہ فلق کے گھومنے سے ہمیں یوں لگتا ہے چاند بھی گھوم رہا ہے یہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے یہ دراصل سورج حرکت نہیں کر رہا سورج تو اپنے فلق کے اندر کیل کی طرح لگا ہوا ہے ہاں وہ فلق گھوم رہا ہے تو اس کے گھومنے سے ہمیں یوں لگتا ہے سورج بھی گھوم رہا ہے جبکہ فلق سوابت جو باروہ فلق آسمان ہے اس کے اندر یہ سارے ستارے لگے ہوئے ہیں یہ جو باقی ستارے ہمیں رات کو نظر آتے ہیں جن کی جگہیں نہیں بدلتیں وہ فلق سوابت سوابی جمع ہے ثابت کی بھئی جو اپنی جگہ پر ثابت ہیں اور سب سے اوپر فلق الافلاق ہے لیکن اب جدید سائنس نے بتایا کہ کوئی ٹھوس جسم نہیں ہے بھئی ان کا تو خیال تھا کیا فلاسفہ یونان کا تو خیال تھا کہ یہ جو افلاق ہیں یہ بھی ٹھوس جسم ہیں سخت جسم ہیں جیسے شیشہ ہوتا ہے لیکن اب جدید سائنس نے بتلایا کہ نہیں کوئی ٹھوس جسم نہیں ہے چاند ایک دائرے کے اندر زمین کے گرد گھومتا رہتا ہے خالی فضا میں اور زمین چاند کو لے کر سورج کے گرد گھومتی ہے خالی فضا کے اندر بھئی کوئی یہاں شیشے جیسا فلق نہیں ہے بھئی تو دیکھئے اب مثال کہتے ہیں نظر تو الالقمر فلقی ہی میں نے دیکھا چاند کی طرف فلقی ہی یعنی اس کے فلق کی طرف یہ قدیم فلاسفہ کے مطابق جس فلق میں چاند پیل کی طرح لگا ہوا ہے جب چاند کو دیکھ رہے ہیں تو گویا فلق کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ فلق چاند کو لے کر گھوم رہا ہے تو یہاں یہ فلق کیا ہے بدل ہے کس سے قمر سے چاند کیا ہے فلق میں لگا ہوا ہے تو فلق ہوا کل اور چاند ہوا جز تو یہاں پر دیکھو القمر یہ کیا ہے مبدل منہو یہ جز ہے فلقی ہی کس کا اس قمر کے فلق کا تو قمر کا فلق کیا ہے کل اور قمر کیا ہے اس کا جز تو مبدل منہو جز ہوا بدل کا یعنی فلق قمر کا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں نظرتو الالقمر فلقی ہی میں نے دیکھا چاند کی طرف یعنی اس کے فلق کی طرف والمناقشتو لیکن اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی چاند تو فلق کا جز نہیں ہے جیسے دیکھو ایک ہے دیوار اور ایک ہے کیل اگر آپ ایک کیل دیوار پر لگائیں گے تو یہ کیل کوئی دیوار کا جز نہیں بن گیا بھئی دیوار تو اینٹوں اور پتھروں وغیرہ اور سیمنٹ کی بنی ہوئی ہے اور کیل تو اور چیز ہے تو کیل کو دیوار میں گاڑنے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ دیوار ہے کیل کو دیوار نہیں کہہ سکتے دیوار اور چیز ہے کیل اور چیز اسی طرح یہ جو فلق ہے اس کے اندر چاند گڑا ہوا ہے تو آپ چاند کو فلق کا جز نہیں کہہ سکتے لہذا یہ مثال ذکر کرنا نظرت الالقمر فلقی ہی میں نے چاند کی طرف یعنی اس کے فلق کی طرف دیکھا تو یہ قمر یہ ہے مبدل منہو اور فلق یہ بدل ہے اور یہ قمر اپنے فلق کا جز نہیں ہے آپ تو مثال ذکر کر رہے تھے اس مبدل منہو کی جو بدل کا جز ہو لیکن قمر تو فلق قمر کا جز نہیں ہے اعتراض سمجھ میں آیا تو شارح جامی جواب دیں گے کہ بھئی ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کا اعتراض مثال پر ہے کس پر ہے مثال پر آپ اعتراض کر رہے ہیں مثال کوئی اور بنالو اگر یہ مثال نہیں کوئی اور مثال بنالو جس میں مبدل منہو جز ہو کس کا بدل کا تو یہ اعتراض کرنا کہ یہ قمر تو فلق کا جز نہیں ہے یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ یہ تو مثال پر اعتراض ہے وہ جو ہم نے کہا کہ مبدل منہو جز ہوگا بدل کا یہ اس پر اعتراض نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلْمُنَاقَشَتُ مُنَاقَشَتُ کہتے ہیں بحث کرنا تقرار کرنا کسی کے ساتھ کہتے ہیں وَلْمُنَاقَشَتُ بِأَنَّ الْقَمَرَ لَيْسَ جُزْءًا مِّنْ فَلَقِهِ اور یہ بحث مباحثہ اور تقرار کرنا کہ چاند جو ہے وہ تو اپنے فلق کا جز نہیں ہے بل ہوا مرکوز فیہی بلکہ چاند تو اس کے اندر گاڑا ہوا ہے چاند تو اس کے اندر گاڑا ہوا ہے تو یہ مُنَاقَشَتُ فِلْمِسَالِ تو یہ تو مثال کے اندر مناقشہ اور بحث ہے بات سمجھ میں آگئی وَيُمْكِنُ اور ممکن ہے اَنْيُوْرَدَ لِمِسَالِهِ مِسْلُ رَأَيْتُ دَرَجَةَ الْأَسَدِ بُرْجَهُ اور کہتے ہیں ممکن ہے اَنْيُوْرَدَ لِمِسَالِهِ کہ اس کے لیے یہ والی مثال لائی جائے مثل مثال کے طور پر رَأَيْتُ دَرَجَةَ الْأَسَدِ بُرْجَهُ میں نے اَسَد کا درجہ یعنی اس اَسَد کا برج دیکھا میں نے اَسَد کا درجہ یعنی اَسَد کا برج دیکھا اب یہاں دو چار پانچ چیزیں سمجھنی پڑیں گے پھر ہی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی یاد رکھو یہ جو آسمان ہے گول زمین دیکھو پورا سال سورج کے گیرد گھومتی ہے پورا سال زمین سورج کے گیرد گھومتی ہے تو اس گھومنے کی وجہ سے سال کے مختلف مہینوں میں آسمان کے مختلف حصے ہمیں نظر آتے ہیں یہ جو ستارے ہیں ہر طرف نظر آتے ہیں اور قدیم فلاسفہ کے نزدیک یہ کیا تھے آسمان فلک سوابت کیا ہے آسمان فلک ہے جس کے اندر یہ سارے ستارے لگے ہوئے ہیں یہ آٹھ نو سیارے نیچے والے افلاق میں ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا فلک ہے توجہ ہے اور فلک الافلاق سے نیچے جو بارویں نمبر پر فلک ہے اس میں یہ سارے ستارے لگے ہوئے ہیں تو جب زمین گھومتی ہے سارا سال تو ہمیں آسمان کے مختلف مہینوں میں مختلف حصے نظر آتے ہیں یہ اسی طرح جیسے دیکھو مثلا آپ کمرے کے درمیان میں ایک گیند رکھیں ایک گیند رکھیں اور اس گیند پر مثلا ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا دیں دروازے کی طرف کیمرہ کے رخ کدھر کو ہے دروازے کی طرف اب آپ گیند کو آہستہ آہستہ دیکھو گھومائیں گے تو دیکھو باقی طرف کی دیواریں آہستہ آہستہ اس میں نظر آتی چلی جائیں گی بلکہ یوں مثال سمجھیں مثلا دیکھیں کمرے کے درمیان میں مثلا ایک میز رکھیں فرض کریں یہ سورج ہے یہ کیا ہے سورج اور اس سورج سے تھوڑے فاصلے پر آپ ایک گیند لے کر کھڑے ہو جائیں آپ میز اور دروازے کے درمیان کھڑے ہیں تو اس گیند کو اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور اس پر مثلا ایک نشان لگا دیں یا کیمرہ لگا دیں کس کی طرف روخ ہو دروازے کی طرف اب آپ اس گیند کو اسی طرح ہاتھ میں پکڑے ہوئے آرام سے میز سے برابر فاصلے پر گول چکر لگائیں آپ نے چکر لگایا میز کے گرد گیند کو آپ نے نہیں ہیلانا کیمرے کا رخ نہیں بدلنا تو آپ جون جون گھومتے جائیں گے آپ دیکھیں گے وہ کیمرے کا رخ دیواروں کی طرف آہستہ آہستہ پورے کمرے کی دیواریں اس میں آ جائیں گی آپ میز کے دائیں طرف آئے تو کیمرے میں آپ بائیں طرف آئے تو بائیں طرف والی دیواریں آ رہی ہوں گی دروازے کے سامنے پہنچیں گے تو دروازے والی دیواریں آ رہی ہوں گی تو دیکھو اسی طرح چاروں طرف آسمان ہے تو سارا سال آسمان کے مختلف حصے مختلف قسم کے ستارے ہمیں نظر آتے ہیں تو قدیم فلاسفہ بھی یہ مشاہدہ کرتے تھے کہ سال کے مختلف مہینوں میں مختلف ستارے ہمیں نظر آتے ہیں آپ نے چکر لگایا میس کے گرد کیمرے میں پہلے ایک جانب والی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی طرف ساری دیواریں آہستہ آہستہ کیمرے میں آتی چلی جائیں گی گھوم تو آپ رہے ہیں گھوم تو آپ رہے ہیں لیکن کیمرے میں یوں آئے گا جیسے یہ کمرہ گھوم رہا ہے تو دیکھو زمین جو ہے وہ سورج کے گرد چکر لگاتی اور اس دوران آسمان کے مختلف حصے سال بھر میں نظر آتے تھے تو ان کا خیال یہ تھا یہ آسمان چکر لگا رہا ہے زمین کے گرد زمین اپنی جگہ ہے اور آسمان اس کے گرد چکر لگا رہا ہے حالانکہ زمین گھوم رہی ہوتی تھی سورج کے گرد یہ اسی طرح ہے یہ اسی طرح ہے جیسے آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور گاڑی آپ کو لے کر آگے کی طرف سفر کر رہی ہے اگر آپ کھڑکی سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا ساری چیزیں پیچھے کو دوڑ رہی ہیں حالانکہ وہ چیزیں پیچھے کو نہیں دوڑ رہی گاڑی آپ کو لے کر آگے کی طرف جا رہی ہے تو ان کا بھی یہی مشاہدہ تھا کہ گھوم تو زمین رہی تھی لیکن ان کو یوں لگتا تھا یہ آسمان گھوم رہا ہے اور پورے سال میں ہم آسمان کے مختلف حصے دیکھتے ہیں تو یہ جو پورے دائرے میں جو ہیں تین سو ساٹھ درجے ہوتے ہیں تین سو ساٹھ درجے تو بارہ تیہ چھتیس بارہ سے تقسیم کریں تو ہر مہینے میں تیس درجے آتے ہیں چلو یہ درجے بھی سمجھ لو درجے کیسے ہوتے ہیں دیکھو مثلا فرض کریں آپ ایک لاتھی زمین پر رکھ دیں ایک لاتھی زمین پر رکھیں اور اس لاتھی کے ایک سیرے پر زمین پر آپ ایک نشان لگا دیں لاتھی کا یہ والا سیرہ جو نشان پر ہے آپ لاتھی کے اس سیرے کو نہیں ہلانا دوسری طرف سے آپ لاتھی کا سیرہ پکڑیں اور اس کو آہستہ آہستہ زمین سے اوپر اٹھانا شروع کریں وہ دوسرا سیرہ لگا رہے زمین پر وہاں اپنے نشان لگایا ہے اسی پر وہ سیرہ رہنا چاہیے تو آپ جون جون لاتھی کا یہ دوسرے سیرہ اوپر اٹھاتے جا رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ لاتھی اور زمین کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے ایک جانب ایک سیرہ تو زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے لاتھی کا اور دوسرے سیرے اور زمین کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے یاد رکھو اس کو زاویہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ جو یہ جو زمین اور لاتھی کے درمیان فاصلہ ہے اس کو زاویہ کہتے ہیں اور یہ اس کی تقسیم ہوتی ہے اس کے درجے ہوتے ہیں تو آپ جون جون لاتھی کا یہ سیرہ اوپر اٹھاتے جا رہے ہیں یہ زاویے کے درجات بڑھتے جا رہے ہیں ایک سیرہ اپنی جگہ پر رہے وہ نہیں ہلنا چاہیے دوسرا سیرہ آپ اٹھاتے جا رہے ہیں زمین اور لاتھی میں دوسری جانب فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے یعنی زاویے کے درجات بڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ لاتھی کو اوپر کرتے کرتے آپ بالکل سیدھا کھڑا کر دیں اسی نکتے کے اوپر جہاں اپنے نشان لگایا تھا تو آپ دیکھو اب یہ جو درجات ہیں یہ لاتھی سیدھی ہے اور جس طرف سے آپ نے اس کو اٹھایا تھا اس طرف اس کے نوے درجے کا زاویہ ہے ہے تو چاروں طرف نوے درجے کا زاویہ زمین کے ساتھ لیکن جس طرف سے ہم نے اٹھایا ہم اسی کی بات کر رہے ہیں تو وہ جانب جہاں لاتھی زمین پر پڑی تھی وہ زمین اور لاتھی کے درمیان اب نوے درجے کا زاویہ ہے جب لاتھی عین اس نکتے کے اوپر سیدھی کھڑی ہے اب اب لاتھی آہستہ آہستہ دوسری جانب جھکاتے چلے جائیں مزید بھئی تو دیکھو زاویہ اور بڑھتا چلا گیا اس پہلی جانب سے زاویہ بڑھتا جا رہا ہے نوے سے بھی بڑھ گیا یہاں تک کہ ہوتے ہوتے لاتھی بالکل سیدھی دوسری جانب آگ گئی یاد رکھو لاتھی کی پہلی جانب اور لاتھی کی دوسری جانب اس کے درمیان اب ایک سو اسی درجے کا زاویہ ہے لاتھی بالکل سیدھی تھی تو کتنا درجہ تھا نوے تو نوے ایک طرف تھا نوے دوسری طرف تھا تو جب آپ نے لٹا دیا تو نوے اور نوے کتنے ہو گئے ایک سو اسی اور پھر نیچے تو زمین ہے لیکن اگر یہ لاتھی نیچے جگہ ہوتی اور آپ اس کو گھوماتے تو پھر ایک سو اسی درجے یہ گھوم کر پھر اپنی پہلی جگہ پر آ جاتی تو یہ کل کتنے درجے ہیں تین سو ساٹھ ایک دائرے میں دیکھو لاتھی پورا چکر کٹے گی تو اے تین سو ساٹھ درجے ہو جائیں گے اور ان میں سے یاد رکھنا بارہ مہینے ہیں سال کے تو تین سو ساٹھ کو بارہ سے تقسیم کریں تو ہر مہینے میں تیس درجے آتے ہیں بارہ تیئے چھتیس تیس درجے اور پھر یاد رکھو تو یہ جو ایک مہینے کے اندر آسمان کا جو حصہ نظر آتا تھا اس کو وہ کہتے تھے یہ تیس درجے ہیں پھر دوسرے مہینے میں دوسرا حصہ نظر آتا تھا آسمان کا یہ اگلا حصہ تو یہ جو تیس حصے نظر آتے تھے ایک مہینے میں آسمان کے اس کا نام وہ برج رکھتے تھے کیا رکھتے تھے یہ برج ہے یعنی ایک مہینے کے اندر جتنا آسمان کا حصہ آپ کو نظر آیا ہر روز تھوڑا تھوڑا فرق پڑتا جا رہا ہے یہ سارا ایک برج ہے پھر تیس درجے جب پورے ہو گئے تو اگلا برج شروع ہو گیا تیس درجے تک یہ برج رہے گا پھر اس سے اگلا برج آئے گا تو بارہ برج بنائے اسی طرح ان فلاسفہ نے کتنے برج بارہ برج بنائے اور ان کے مختلف نام ہیں آج بھی کتابوں میں آپ کو ملیں گے کہ مثلا یہ برج حوت ہے حوت ہا واؤ اور لمبی تادوں نقطوں والے حوت کا مانا مچھلی یا یہ برج سور ہے سا واؤ را سور بیل کو کہتے ہیں یہ برج سور ہے پھر آگے ایک برج اسد ہوتا ہے یہ نام ہیں بس ویسے ہی نام رکھے ہوئے تھے یہ برج اسد ہے یہ برج سنبولہ ہے یہ برج جوزہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس طرح بارہ برج تھے اور ہر برج میں کتنے درجے تھے تیس درجے ایک مہینے کے اندر پورا برج تیہ ہو جاتا تھا ہر روز تھوڑا تھوڑا فرق کیونکہ زمین سورج کے گھوم رہی ہے ہر روز تھوڑا تھوڑا فرق پڑتا جا رہا ہے تو یہ ان میں سے ایک برج کا کیا نام ہے برج اسد اور یہ کتنے درجے پر مشتمل ہے تیس درجے پر ہر برج تیس درجے پر مشتمل ہے تو اسی کی مثال ذکر کر رہے ہیں رَأَيْتُ دَرْجَةَ الْأَسَدِ میں نے برج اسد کا درجہ دیکھا میں نے اسد کا درجہ دیکھا برجہ ہو یعنی اس کا برج دیکھا اسد کا درجہ دیکھ لیں یا اسد کا برج دیکھ لیں ایک ہی بات ہے اسد کے برج میں کتنے درجے تیس درجے اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے اسد کا درجہ دیکھا معلوم ہوا اسد کا ایک جز دیکھا کل کتنے جز ہیں تیس جز ہیں تو درجت الاسد یہ کیا ہے جز اور برجہ ہو اے برج الاسد یہ کیا ہے کل یہ کیا ہے کل تو درجت الاسد یہ ہے مبدل منہو اور برجہ ہو یہ کیا ہے بدل توجہ بھی ہے کہ نہیں درجت الاسد کیا ہے مبدل منہو اور برجہ الاسد یہ کیا ہے بدل اور مبدل منہو جز ہے بدل کا مبدل منہو جز ہے بدل کا بات سمجھ میں آگئی تو یہ بھی بدل الاشتعمال کی مثال ہے جس میں مبدل منہو جز ہے بدل کا تو کہتے ہیں وَيُمْكِنُوا اَنْيُورَ دَلِ مِثَالِهِ مِثْلُ رَأَئِ تُو دَرْجَةَ الْأَسَدِ بُرْجَهُ اور ممکن ہے کہ اس کے لئے یہ مثال لائی جائے جیسے کہ رَأَئِ تُو دَرْجَةَ الْأَسَدِ بُرْجَهُ میں نے اسد کا درجہ یعنی اس کا برج دیکھا فَإِنَّهُ لَا مَجَالَ لِحَادِهِ الْمُنَاقَشَتِ فِيهِ اس لئے کیونکہ اس مثال کے اندر جو ہے اس مناقشہ کی گنجائش نہیں ہے پہلی مثال میں وہ فلقِ قمر کا جوز نہیں بلکہ اس میں گڑا ہوا ہے اس میں لگا ہوا ہے اور یہاں پر تو یہ درجہ الْأَسَدِ وہ جوز ہے کس کا اپنے برج کا بھئی تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَا مَجَالَ لِحَادِهِ الْمُنَاقَشَتِ فِيهِ اس لئے کیونکہ اس مثال کے اندر اس مناقشہ کی یعنی اس بحث کی گنجائش نہیں ہے فَإِنَّ الْبُرْجَ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ دَرَجَاتِ اس لئے کیونکہ جو برج جو ہے وہ عبارت ہوتا ہے مجموعِ درجات سے وہ جو درجات کا مجموعہ ہے تیس درجات کا جو مجموعہ ہے وہ اس کو برج کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَلْ اچھا سوال سوال یہ کہ اس قسم کو اللہ کیوں نہیں بنایا ایک بدل الْقُل تھا یعنی بدل الْقُلِّ مِنَ الْقُلِ دوسرا بدل الْبَعْز تھا نہیں توجہ جَعَ زَيْدٌ عَخُوْكَ زَيْد اور عَخُوْكَ دونوں کا مدلول ایک زید جس پوری ذات پر دلالت کر رہا ہے عَخُوْكَ بھی اسی پوری ذات پر دلالت کر رہا ہے تو یہ عَخُوْكَ بدل الْقُل ہے اور کس سے آیا کُل سے ہی آیا زید بھی کُل اور آگے عَخُوْكَ بھی کُل تو کیا کہیں گے بدل الْقُلِ مِنَ الْقُلِ دوسری مثال زَرَبْتُ زَيْدًا رَأْسَهُ میں نے زید کو مارا یعنی اس کے سر کو تو رأس زید یہ کیا ہے زید کا جوز ہے تو زید ہوا کُل اور رأسہ ہوا جوز تو یہ بدل الْبَعْز ہے مِنَ الْقُلِ کس سے کُل سے یہ کُل سے بدل الْبَعْز آیا ہے اور یہ جو مثال ذکر کی رَعَئِ تُو دَرْجَةَ الْأَصَدِ بُرْجَهُ میں نے درجہ اصد یعنی اس کا برج دیکھا یہ پہلا کیا ہے جوز اور دوسرا کیا ہے کُل تو یوں کہیں گے بدل الْقُلِّ مِنَ الْبَعْز یا بدل الْقُلِّ عَنِ الْبَعْز بدل الْقُلِّ عَنِ الْبَعْز اس کا نام ہونا چاہیے تھا یہ الگ قسم ہونی چاہیے تھی تو یہ الگ قسم کیوں نہیں بنائی یہ ایک الگ قسم ہونی چاہیے تھی اس کو الگ قسم کیوں نہیں بنایا اب اس کا جواب دینے لگے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَلْهَا ذَلْبَدَلُ قِسْمًا خَامِسًا اور اس بدل کو پانچویں قسم نہیں بنایا گیا بدل کی وَلَمْ يُسَمَّ بِبَدَلِ الْقُلِّ عَنِ الْبَعْز اور اس کا نام بدل الْقُلْ عَنِ الْبَعْز نہیں رکھا گیا یعنی الگ قسم بھی نہیں بنایا اور اس کا الگ نام بھی نہیں رکھا لِقِلَّتِهِ وَنُدْرَتِهِ اس کے قلیل اور نادر ہونے کی وجہ سے کیونکہ یہ والی قسم نہایت قلیل ہے بلکہ نادر ہے بھئی کیا ہے نادر ہے بھئی تو لہذا اس لئے اس کو الگ قسم نہیں بنایا گیا بلقیلہ بلکہ کہا گیا ہے لِعَدَمِ وُقُوعِهِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِي کہ یہ کلامِ عرب میں واقع ہی نہیں ہوا بھئی یہ بَدَلُ الْكُلِّ عَنِ الْبَعْضِ یہ کلامِ عرب میں آیا ہی نہیں ہے کہتے ہیں بھئی آیا تو ہے آپ نے مثال ہمیں بتلا دی رَأَيْتُ دَرْجَةَ الْأَسَدِ بُرْجَهُ کہتے ہیں بھئی اس کی جو بھی مثالیں ہیں وہ نحوی علماء نے خود بنائی ہیں کلامِ عرب کے اندر ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ عرب کے فصیح و بلغ کلام کرنے والے یا شعاران اس قسم کی مثال ذکر کی ہو یہ تو بعد میں نحویوں نے اپنی طرف سے بنا لیں تو یہ مصنوعی مثالیں ہیں سنعن کا کیا معنی بنانا مصنوعی جن کو بنایا گیا ہے تو نحوی حضرات نے ان مثالوں کو بنایا ہے خود کلامِ عرب میں ہمیں ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس میں بَدَلُ الْكُلْ آئِ عَنِ الْبَعْضِ کس سے؟ بَعْضِ تو کہتے ہیں بَلْقِيلَ لِعَدَمِ وَقُوعِهِ فِي کلامِ العربی بلکہ کہا گیا ہے کہ کلامِ عرب میں واقع نہ ہونے کی وجہ سے یعنی واقع نہ ہونے کی وجہ سے اس کو الگ قسم بھی نہیں بنایا اور اس کا الگ نام بھی نہیں رکھا گیا فَإِنَّ هَذِهِ الْأَمْثِلَةَ مَسْنُوعَةٌ اس لیے کیونکہ یہ مثالیں جو ہیں یہ مصنوعی ہیں یعنی ان کو بنایا گیا ہے نحویوں نے بنایا ہے کلامِ عرب میں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی آگے دیکھئے کہتے ہیں مطن مطن دیکھئے وَالرَّابِعُ أَنْ تَقْصِدَ إِلَيْهِ بَعْدَ انْغَلِطَ بِغْغَيْرِهِ وَالرَّابِعُ أَنْ تَقْصِدَ إِلَيْهِ بَعْدَ انْغَلِطَ بِغْغَيْرِهِ اور چوتھی قسم بدل کی جو ہے وہ جو بدل غلط ہے کہ انْ تَقْصِدَ إِلَيْهِ کہ آپ اس بدل کا ارادہ کریں بعد انگلط تبی غیرِهِ بعد اس کے کہ جب آپ نے غلطی کی بھی غیر ہی اس کے علاوہ کے ساتھ جانی زیدن عمرن میں کیا کہنا چاہتا تھا جانی عمرن اور میں نے کیا کہا میں نے زید کہا تو دیکھو یہ جو میں عمر یہ جو بدل الغلط کو لایا کیوں لایا اس کا میں نے ارادہ کیوں کیا بعد اس کے کہ جب میں نے اس کے علاوہ کے ساتھ غلطی کی تھی اس کے علاوہ یعنی زید کا لفظ میں لے آیا تھا تو یہ معنی ہے اور چوتھا بدل جو ہے وہ ہے کہ آپ اس کا ارادہ کریں بعد ان غلط بغیر ہی بعد اس کے کہ جب آپ اس کے علاوہ کے ساتھ غلطی کریں غلط یغلط باب سامعہ سے ہے بعد اس کے کہ جب آپ اس کے علاوہ کے ساتھ غلطی کریں اب اس کو شرعہ کے ساتھ دیکھئے اور رابع اور چوتھے قسم جو ہے اے بدل الغلطی یعنی جو بدل الغلط ہے ان تقسید اے ان یکون بی ان تقسید انت ایلیہ الیہی وہ یہ کہ آپ جو ہیں ارادہ کریں الیہی ایل البدلی کس کی طرف بدل کی طرف بھئی مطن میں آئے تھا ان تقصیدہ شارح جامعی فرمارے ان یکونا بی ان تقصیدہ با لے آئے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں باجارہ محظوف ہے مطن کے اندر بھئی بی ان تقصیدہ اور یہ کلام عرب میں عام رائج ہے ان اور انہ سے باجارہ کو حضف کر لیتے ہیں ان اور انہ سے باجارہ کو حضف کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں چوتھی قسم یہ ہے ان تقصیدہ ای ان یکونا بی ان تقصیدہ انتا الیہی کہ آپ جو ہیں ارادہ کریں الیہی ایل البدلی بدل کی طرف من غیر اعتبار ملابسطم بینہما بغیر ملابسط کا اعتبار کی ان دونوں کے درمیان دیکھئے پہلے لفظ لائے وہ غلطی کی وجہ سے لائے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ بدل الغلط لے کر آئے ہیں تو یہ جو آپ بدل الغلط لائے ہیں اس میں اور مبدل منہوں میں کوئی تعلق اور مناسبت نہیں ہے کیونکہ وہ تو غلطی کی وجہ سے آپ لائے تھے بات سمجھ میں آگئی تو بدل الغلط لاتے ہیں بغیر مناسبت کا اعتبار کیے ہوئے کیونکہ یہاں مناسبت ملحوظ ہی نہیں ہے یہ تو غلطی کی وجہ سے آپ کو لانا پڑا یہ معنی ہے آپ ارادہ کرتے ہیں الالبدلی بدل کا من غیری اعتبار ملابسط بینہما بغیر ان کے درمیان ملابسط اور تعلق کا اعتبار کیے ہوئے بعد ان غلط بغیری ہی اے بغیری البدلی بعد اس کے کہ آپ غلطی کریں بدل کے علاوہ کے ساتھ وہوالمبدل منہو اور غیر بدل کیا ہے وہ مبدل منہو ہے یعنی وہ جو مبدل منہو میں آپ نے غلطی کی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ بدل لانا پڑا تو آپ نے غلطی کی غیر بدل کے ساتھ اور وہ غیر بدل کیا تھا جو آپ نے غلطی کی وہ مبدل منہو ہے یہ معنی ہے بغیری ہی اے بغیری البدلی غیر بدل کے ساتھ آپ نے غلطی کی وہوالمبدل منہو اور وہ کیا ہے مبدل منہو ہے وَيَقُونَانِ مَعْرِفَةَ تَعِنِ وَنَكِرَةَ تَعِنِ وَمُخْتَلِفَئِنِ اور بدل اور مبدل منہو دونوں معرفہ بھی ہو سکتے ہیں دونوں نکرہ بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف بھی ہو سکتے ہیں بدل اور مبدل منہو یہ دونوں معرفہ بھی ہو سکتے ہیں مبدل منہو بھی معرفہ بدل بھی معرفہ دونوں نکرہ بھی ہو سکتے ہیں مبدل منہو بھی نکرہ بدل بھی نکرہ مختلف بھی ہو سکتے ہیں کہ پہلا معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ یا پہلا نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو بھئی تو یہ معنی ہے وَيَقُونَانِ مَعْرِفَتَئِنِ اور بدل اور مبدل منہو دونوں جو ہیں معرفہ ہو سکتے ہیں وَنَكِرَتَئِنِ اور نکرہ ہو سکتے ہیں وَمُخْتَلِفَئِنِ اور مختلف ہو سکتے ہیں یعنی دونوں میں سے ایک معرفہ ہو اور ایک نکرہ ہو اب اس کو شرعہ کے ساتھ دیکھئے وَيَقُونَانِ اَعِلْبَدَلُ وَالْمُبْدَلُ بِنْهُ یعنی بدل اور مبدل منہو جو ہیں وہ دونوں ہو سکتے ہیں معرفہ تینی معرفہ بھی نحو زُرِبَ زَيْدٌ اَخُوْكَ زُرِبَ زَيْدٌ پِتَائِ کی گئی زید کی اَخُوْكَ یعنی آپ کے بھائی کی مبدل منہو کیا زید اب آپ نے مجھے بتانا ہے آگے ساری مثالوں میں مبدل منہو کیا ہے زید اور بدل کیا ہے اَخُوْكَ اور زید بھی معرفہ اور اَخُوْكَ یہ اخ مضاف ہو رہا ہے زمیر کی طرف تو یہ بھی کیا ہے معرفہ تو دونوں معرفہ ہیں وَنَّكِرَ تَائِنِ اور دونوں نکِرَ بھی ہو سکتے ہیں نَحُ جَعَنِ رَجُلٌ غُلَامٌ لَقَ جَعَنِ رَجُلٌ آیا میرے پاس ایک آدمی غُلَامٌ لَقَ یعنی آپ کا غلام غلامٌ نکِرَا ہے اور نکِرَا کے بعد لکا جار مجرور آیا اور جار مجرور نکِرَا کے بعد آیا اور کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو وہ اسی کے لئے صفت بنتا ہے اور صفت ویسی بنے گا یا متعلق کے ساتھ جڑ کر صفت بنے گا متعلق کے ساتھ جڑے گا تو غلامٌ لَقَ اَخُلَامٌ ثَابِتٌ لَقَ ایسا غلام جو آپ کے لئے ثابت ہے یعنی آپ کا ہے توجہ ہے تو غلام موصوف اور ثابتٌ لَقَ اس کے صفت اور نکِرَا کے صفت آ جائے اس سے نکِرَا میں تخصیص تو آتی ہے لیکن وہ معرفہ نہیں بنتا بھئی ابھی بھی وہ نکِرَا کا نکِرَا ہی ہے تو رَجُلُن مُبْدَلْ مِنْهُ بِي نَكِرَا اور غلامٌ لَقَ یہ بدل بھی کیا ہے نکِرَا ہے تو یہ مثال ہے جس میں دونوں نکِرَا ہیں تو جَعَنِي رَجُلُن غلامٌ لَقَ اس میں مُبْدَلْ مِنْهُ اور بدل دونوں نکِرَا ہیں وَمُخْتَلِفَنِي اور کبھی دونوں کیا ہو سکتے ہیں مختلف بھی ہو سکتے ہیں جیسے نَحْوُ بِنْنَاصِيَتِ نَاصِيَةٍ قَادِبَتٍ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَنَصْفَعَنْ بِنْنَاصِيَتِ نَاصِيَتٍ قَادِبَتٍ لَنَصْفَعَنْ بِنْنَاصِيَتِ یاد رکھو لَنَصْفَعَنْ اصل میں ہے لَنَصْفَعَنْ نُون ہے نون ہے لَنَسْفَعَن سَفَعَا يَسْفَعُ کے معنی ہوتے ہیں بالوں سے پکڑنا کسی کو یا بالوں سے کھینچنا کسی کو اس کو کیا کہتے ہیں سَفَعَا يَسْفَعُ اور لَنَسْفَعَ یہ جمع متقلم کا سیغہ ہے اور لَنَسْفَعَن یہ نون تاقید کے لیے آیا ہے نون خفیفہ اور سقیلہ آپ نے پڑھے ہیں تاقید کے لیے آتے ہیں لَنَسْفَعَن اور پھر آگے کیا تھا اور آپ نے پڑھا ہے نون ساکن کے بعد با آجائے تو وہ نون کس سے بدل جاتا ہے میم سے توجہ ہے اور قرآن کا رسم الخط اپنا رسم الخط ہے تو قرآن میں لَنَسْفَعَن علف کے ساتھ لکھا گیا ہے کس کے ساتھ علف کے ساتھ تو آپ پریشان ہوں گے کہ یہ کونسا سیغہ ہے تو یاد رکھنا یہ وہی نون خفیفہ ہے جس کو علف کی صورت میں لکھ دیا گیا ہے بھئی اور عین پر تنمین ڈال دی گئی تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَنَسْفَعَن بِالنَّاسِيَتِ ہم پکڑیں گے ان کو بِالنَّاسِيَتِ پیشانی کے بالوں سے یاد رکھو ناسیہ کہتے ہیں یہ سر کا اگلا حصہ یہ ماتھے کے اوپر جہاں سر کے بال شروع ہوتے ہیں تو یہ جو اگلا حصہ ہے پیشانی کے بقدر یا یوں سمجھیں آپ اپنے ہاتھ کو یہ پیشانی سے اوپر سر کے اگلے حصے پر رکھیں یہ سارا ناسیہ ہے یہ جو آپ کے ہاتھ کے نیچے آگئے بال آگئے یہ کیا ہے ناسیہ تو اللہ فرما رہے ہیں لَنَسْفَعَن بِالنَّاسِيَتِ ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے ناسیتن قاذبتن ایسی ناسیہ جو جھوٹی ہے جو جھوٹ بولنے والی ہے توجہ ہے تو روایات میں آتا ہے کہ مجرموں کو قیامت کے دن پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے گا اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے بھئی تو مجرموں کو کہاں سے پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے گا پاؤں سے تو اس لیے پکڑا جائے گا کہ انسان پاؤں کے ذریعے گناہ کی طرف چل کر جاتا ہے گناہ کرنے کے لیے اور یہ پیشانی کے بالوں سے کیوں پکڑا جائے گا یاد رکھئے آج آپ کو میں اس کی سائنسی وجہ بتلاتا ہوں وجہ یہ ہے یہ پورے سر کے اندر دماغ ہے اور اس کے مختلف حصے ہیں ایک آگے والا حصہ ہے ناسیہ میں ایک درمیان والا حصہ ہے سر کے اوپر اور ایک آخری حصہ ہے گردن کی طرف پیچھے کی جانب تو یہ دماغ کے مختلف حصے ہیں اور ان میں سے یہ جو آگے والا حصہ ہے جو ناسیہ کے نیچے دماغ والا حصہ ہے یہ سائنستان کہتے ہیں کہ جو انسان کے ذہن میں جو بھی ارادے بنتے ہیں یہ سارے ارادے یہ سر کے اگلے حصے میں بنتے ہیں تو معلوم ہوا گناہوں کے جو خیالات بھی آتے ہیں یہ سر کے اگلے حصے میں خیالات آتے ہیں اور یہ ارادے بنتے ہیں بھئی جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو چونکہ دماغ کا یہ حصہ ہے جو گناہوں پر انسان کو اکساتا ہے اور گناہوں کے منصوبے بناتا ہے اور گناہوں کی طرف انسان کو لے جاتا ہے تو اس لیے انسان کو اس پیشانی کے بالوں سے بھی پکڑا جائے گا اور اسی طرح اس کو قدموں سے بھی پکڑا جائے گا اور جہنم میں پھینکا جائے گا بن ناسیتی ناسیتن قادبتن مجرموں کو ہم پکڑیں گے بن ناسیتی پیشانی کے بالوں سے یعنی سر کے اگلے حصے کے بالوں سے ناسیتن قادبتن ایسی ناسیہ قادبتن جو جھوٹی ہے یعنی خطاکار ہے خطا کرنے گناہ کرنے والی ہے معنی سمجھ میں آیا قاذبہ کا کیا معنی جھوٹی مراد کیا ہے خطاکار ہے گناہ کرنے والی ہے تو دیکھو یہاں آیا بن ناسیتی یہ ان ناسیہ دیکھو معرف باللام ہے اور یاد رکھو یہ مبدل منہو ہے اور آگے ناسیتن یہ بدل ہے یہ کیا ہے بدل اور ناسیتن موصوف ہے اور قاذبتن اس کی صفت ہے تو یہ بدل کی صفت ہے قاذبتن ان ناسیہ علف لام کے ساتھ یہ کیا ہے مبدل منہو اور ناسیتن یہ کیا ہے بدل ہے توجہ ہے یہ بدل ہے اور دیکھو مبدل منہو ہے معرفہ اور بدل جو ہے ناسیتن وہ نکیرا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو دیکھو بدل اور مبدل منہو تعریف اور تنکیر میں مختلف ہیں ایک دوسرے سے وَجَاعَ رَجُلُن غُلَامُ زَيْدٍ جَاعَ رَجُلُن آیا ایک آدمی غُلَامُ زَيْدٍ یعنی کہ زید کا غلام تو رجلن کیا ہے مبدل منہو اور غلام زَيْدٍ یہ مضاف مضافلے مل کر بدل اور یہ معرفہ ہے مبدل منہو ہے نکیرا اور بدل ہے معرفہ پچھلی مثال میں بِن ناسیت ناسیتن قاذبتن وہاں مبدل منہو معرفہ تھا اور بدل نکیرا تھا اور یہاں مبدل منہو نکیرا ہے اور بدل معرفہ ہے تو دونوں کی مثالیں صحبِ جامی نے ذکر فرما دیں آگے دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْبَدَلُن نَكِرَةَمْ مُبْدَلَةَمْ مِمْ مَعْرِفَةٍ فَنَّاعَتُ مطن مطن دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْنَكِرَةَمْ مِمْ مَعْرِفَةٍ فَنَّاعَتُ اور جب نکیرا جو ہے وہ بدل بنے مِمْ مَعْرِفَةٍ کس سے معرفہ سے فَنَّاعَتُ اَيْ فَنَّاعَتُ وَاجِبٌ تو پھر صفت کا لانا واجب ہے ادھر دیکھئے بھئی پہلے جو آئے وہ کہلاتا ہے مُبْدَلْ مِنْهُ جو بعد میں آئے وہ کیا کہلاتا ہے بدل اور اصل مقصود کیا ہے بدل لہذا بدل کو اعلا ہونا چاہیے بدل کو کیا ہونا چاہیے اعلا لہذا اگر مُبْدَلْ مِنْهُ ہو نَكِرَةٍ اور بدل کیا ہو معرفہ تو بدل ہی تو مقصود ہے تو وہ اعلا ہوا تو یہ صورت تو ٹھیک ہے لیکن اگر مُبْدَلْ مِنْهُ ہو مَعْرِفَةٍ اور بدل ہونَكِرَةٍ تو یہ تو مقصود ادنا ہو گیا مقصود تو اس صورت میں پھر بدل کی صفت لانا واجب ہے اس صورت میں بدل کی صفت لانا واجب ہے اسی لئے آپ نے اوپر مثال پڑھی بِنْنَاسِيَتِ نَاسِيَتٍ قَاذِبَتٍ النَّاسِيَا یہ کیا ہے مُبْدَلْ مِنْهُ اور یہ غیرِ مقصود اور ناسیتین یہ کیا ہے بدل اور یہ مقصود ہے اور یہ نکرہ ہے تو غیرِ مقصود اعلی ہوا اور مقصود ادنا ہوا تو لہذا اس کی صفت لانا واجب ہے اسی لئے ناسیتین کی صفت کاذبتین لائی گئی بات سمجھ میں آگئی اور یاد رکھنا ہے یہ صرف بدلُ الْقُلْ میں ہے یہ ذابطہ بدلُ الْقُلْ مِنَ الْقُلْ جَبْ بِي آئے گا اگر مُبْدَلْ مِنْهُ ہے مَعْرِفَةً واجب ہے ذابطہ سمجھ میں آیا کیا ذابطہ ہوا اگر مُبْدَلْ مِنْهُ ہو مَعْرِفَةً اور بدل کیا ہو نکرہ تو مُبْدَلْ مِنْهُ تو غیرِ مقصود ہے اور بدل مقصود ہے تو مقصود کا ادنا ہونا لازم آئے گا لہذا اس صورت میں بدل کی صفت لانا واجب ہے اسی لئے ناسیتین کاذبتین یہ صفت لائی گئی ناسیت کی بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ النَّكِرَةً مِنْ مَعْرِفَةٍ فَنَّعْتُ اور جب بدل جو ہے وہ نکرہ مِنْ مَعْرِفَةٍ مَعْرِفَةٍ فَنَّعْتُ اے فَنَّعْتُ واجب تو صفت واجب ہے فَنَّعْتُ یہ نعت مبتدہ ہے اور واجب اس کی خبر محزوف ہے بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے مطن مطن مِسْلُ بِنْ نَاسِيَةٍ نَاسِيَةٍ كَاظِبَةٍ جیسے کہ جیسے کہ اس مثال میں ہے النَّاسِيَةً یہ مُبْدَلْ مِنْهُ ہے اور ناسیت آگے نکرہ بدل آرہا ہے تو اس کی صفت كاظِبَةٍ لائی گئی بھئی اب اس کو شرعہ کے ساتھ دیکھئے وَإِذَا كَانَ الْبَدَلُ نَكِرَةً اور جب بدل جو ہے وہ نکرہ مُبْدَلَةً مِنْ مَعْرِفَةٍ جس کو بدل بنایا گیا ہے مِنْ مَعْرِفَةٍ کس سے مَعْرِفَةً سَفَنَّعْتُ اَيْنَعْتُ الْبَدَلِ نَكِرَةِ وَاجِبٌ تو وہ بدل جو نکرہ ہے اس کی صفت واجب ہے لِأَلَّا يَكُونَ المقصود انقص من غیر المقصود من کل وجہ لِأَلَّا يَكُونَ المقصود انقص تاکہ کہیں وہ جو مقصود ہے وہ ناقص نہ ہو جائے من غیر المقصودی کس کے مقابلے میں غیر مقصود یعنی مطبوع کے مقابلے میں من کل وجہ ہر اعتبار سے ہر اعتبار سے کہیں ناقص نہ ہو جائے بھئی ہر اعتبار سے ناقص کیا مطلب معنی یہ ہے کہ مُبْدَل مِنْهُ وہ ہے معرفہ اور بدل ہے نکرہ تو ایک تو جو مقصود ہے اس کو پہلے آنا چاہیے تھا لیکن یہاں پر مُبْدَل مِنْهُ جو غیر مقصود ہے اس کو پہلے لائے گیا اور بدل کو بعد میں پھر مُبْدَل مِنْهُ کو معرفہ بھی لے آئے اور بدل کو نکرہ بھی لے آئے تو گویا ہر اعتبار سے ہی آپ نے مقصود کو کیا کر دیا ناقص کر دیا تقدیم کے اندر بھی مؤخر کر دیا اور تعریف و تنکیر میں بھی اس کو کم درجہ دیا تو کہتے ہیں لِاللَّا يَقُونَ تاکہ کہیں وہ جو مقصود ہے وہ ناقص نہ ہو جائے من غیر المقصود غیر مقصود کے مقابلے میں من کل وجہ ہر اعتبار سے فَأَتَوْ فِيهِ بِسِفَتٍ تو لہذا اس کے اندر صفت لے کر آئے اس بدل میں تَقُونُ قَلْ جَابِرِ اور یہ صفت جو ہے جبیرہ بن جائے گی تلافی کرنے کی طرح ہو جائے گی مُبْدَل مِنْهُمْ عَرِفَةً تھا اور بدل نکرہ تھا تو اس کی صفت لائی گئی تو صفت لانے سے بدل کے اندر تخصیص آ گئی اور تخصیص کی وجہ سے وہ معرفہ تو نہ بنا لیکن معرفہ کے قریب ہو گیا اور قریب الاشیف فِي حُکمی شیح ہوتی ہے تو گویا آپ نے اس کمی کی تلافی کر دی گویا اس کو معرفہ ہی بنا دیا یوں سمجھو کیونکہ قریب الاشیف فِي حُکمی شیح ہوتی ہے کیا بات ہوئی غیر مقصود مُبدل مِنْهُمْ عَرِفَةً تھا اور بدل کیا لے آئے نکرہ تو پھر اس کی صفت لائی جائے گی صفت کی وجہ سے اس بدل نکرہ کے اندر کیا آ جائے گی تخصیص اور تخصیص کی وجہ سے یہ بدل معرفہ تو نہ بنا لیکن معرفہ کے قریب ہو گیا اور قریب الاشیف فِي حُکمی شیح ہوتی ہے تو گویا آپ نے اس کو معرفہ ہی ایک لحاثے بنا دیا تو وہ جو کمی تھی وہ جو نقصان تھا آپ نے اس کی تلافی کر دی کس کے ذریعے اس صفت کے ذریعے تو یہ صفت جابر ہے یعنی تلافی کرنے والی ہے جابر کا کیا معنی تلافی کرنے والی ہے جبیرہ بننے والی ہے بھئی دیکھو جبیرہ جبیرہ کہتے ہیں وہ جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو درست کرنے کے لیے اس کو سیدھا کرنے کے لیے اس پر جو وہ پٹیاں باندھی جاتی ہیں لکڑی کی تختیوں کے ساتھ لکڑی کی باریک باریک تختیاں ساتھ باندھی جاتی ہیں اس کو جبیرہ کہتے ہیں تو جیسے اس کے ذریعے ٹوٹی ہوئی ہڈی کی اصلاح ہوتی ہے تو یہاں پر بھی جو صفت لائی جائے گی اس صفت کے ذریعے وہ جو وہ جو بدل کے اندر کمی تھی نکیرہ ہونے کی وہ اس صفت کی وجہ سے اس کی اصلاح ہو جائے گی یعنی اس میں اس کی کچھ نہ کچھ تلافی ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئے تو جابر جس کے ذریعے درستگی ہو جائے جس کے ذریعے اصلاح ہو جائے فَأَتَوْ فِيهِ بِسِفَتِن تو اس کے اندر پھر عارب جو ہے وہ صفت لے کر آئے تَقُونُ قَلْ جَابِرِ تاکہ وہ صفت جو ہے وہ درستگی کرنے والی ہو اصلاح کرنے والی ہو لِمَا فِيهِ مِن نَقْسِ النَّقَارَتِ اس چیز کی جو اس کے اندر ہے یعنی نکیرہ ہونے کا نقصان وہ جو اس کے اندر نکیرہ ہونے کا نقصان تھا تاکہ اس کی تلافی ہو جائے اس کی اصلاح ہو جائے مِسْلُ بِن نَاسِيَتِ نَاسِيَتِ قَادِبَتِن جیسے بِن نَاسِيَتِ نَاسِيَتِن قَادِبَتِن یہ ناسِيہ کی صفت قَادِبَتِن اسی لئے لائے گئی وَيَقُونَنِ زَاہِرَيْن جی اب مطن مطن دیکھئے وَيَقُونَنِ زَاہِرَيْنِ اور یہ بدل اور مبدل منہو دونوں اس میں ظاہر بھی ہو سکتے ہیں وَمُزْمَرَيْنِ اور دونوں ضمیریں بھی ہو سکتی ہیں وَمُخْتَلِفَيْنِ اور دونوں مختلف بھی ہو سکتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک ضمیر ہو اور دوسرا اس میں ظاہر ہو وَلَا يُبْدَلُ زَاہِرُم مِن مُزْمَرٍ بَدَلَ الْكُلِّ إِلَّا مِنَ الْغَائِبِ اور بدل جو ہے اس میں ظاہر کو نہیں لائے جاتا مِن مُزْمَرٍ زمیر سے بَدَلَ الْكُلِّ کونسا بدل بَدَلُ الْكُلِ توجہ ہے دیکھئے پہلے ضمیر آئی اور یہ ضمیر جو ہے مُبْدَلْ مِن ہو ہے اور آگے آپ اس سے بدل لانا چاہتے ہیں اور بدل کس کو لاتے ہیں بدل اس میں ظاہر کو آپ لانا چاہتے ہیں تو یاد رکھو اس صورت میں یہ ضمیر غائب کی ہونا ضروری ہے مخاطب یا متقلم کی ضمیر سے آپ اس میں ظاہر کو بدل نہیں بنا سکتے آپ اس میں ظاہر کو بدل بنانا چاہتے ہیں کس سے ضمیر سے تو وہ ضمیر کون سی ہونی چاہیے غائب کی ہونی چاہیے متقلم اور مخاطب کی ضمیر نہیں ہونی چاہیے بھئی کیوں کیا وجہ ہے وجہ یہ کہ اگر مُبْدَلْ مِن ہو ضمیر ہے اور بدل آپ لائے اس میں ظاہر اصل مقصود کیا ہوتا ہے بدل یعنی اس میں ظاہر معلوم ہوا مقصود ہے اور یاد رکھنا پڑھ چکے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ معارفہ کی جو اقسام ہیں ان میں سب سے زیادہ تعریف ضمیروں میں ہوتی ہے سب سے زیادہ تعریف ضمیروں کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد عالم وغیرہ باقی چیزوں کا درجہ ہے تو سب سے پہلا درجہ تعریف کے اندر ضمیروں کا ہے اور پھر ضمیروں کے اندر بھی سب سے زیادہ تعریف متقلم کی ضمیر میں ہوتی ہے انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے اس کے بعد مخاطب کی ضمیر کا درجہ ہے اور غائب کی ضمیر کا تیسرا درجہ ہے توجہ ہے اور یاد رکھو جو اس میں ظاہر ہوتا ہے یہ بھی غائب کے درجے میں ہے یہ بھی ضمیر ہے غائب کے درجے میں ہے بات سمجھ میں آگئے کیونکہ متقلم اپنے بارے میں بھی ضمیر استعمال کرتا ہے کہ میں آج بازار گیا تھا میں نے یہ کام کیا میں نے وہ کام کیا بات سمجھ میں آرہی نام نہیں لیتا مثلا متقلم کا نام زید ہے وہ یونی کہے گا زید آج بازار گیا تھا زید نے یہ کیا زید نے وہ کیا نہیں وہ اپنے لئے ضمیر لائے گا میں نے یوں کیا مخاطب کبھی نام نہیں لیا جاتا اس کے لئے بھی ضمیر استعمال کی جاتی ہے آپ کا کیا حال ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کہاں گئے ہوئے تھے توجہ ہے ہاں غائب کا نام لیا جاتا ہے اور پھر ایک دفعہ نام لینے کے بعد پھر اس کے لئے ضمیر لائی جاتی ہے تو اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہے غائب کے درجے میں ہے کیونکہ متقلم اور مخاطب کے لئے ضمیر استعمال کی جاتی ہے تو اب آپ ضمیر سے اس میں ظاہر کو بدل بنانا چاہتے ہیں اگر آپ ضمیر لے آئے متقلم کی اور اس میں ظاہر کو بدل بنایا تو اس میں ظاہر کا درجہ تو متقلم کی ضمیر سے کم درجے کا ہے تو یہ تو مقصود کیا ہو جائے گا ناقص ہو جائے گا یا اسی طرح اگر آپ مخاطب کی ضمیر لائے ہیں مبدل منہو اور آگے اس میں ظاہر کو اس سے بدل بنانا چاہتے ہیں تو ابھی صورت میں بدل کا درجہ کیا ہو جائے گا جو مقصود ہے وہ کم درجہ کا ہو جائے گا لہذا جب بھی آپ ضمیر سے اس میں ظاہر کو بدل بنانا چاہیں تو وہ ضمیر غائب کی ہونی چاہیے کیونکہ اس میں ظاہر بھی اسی غائب کے درجے میں ہے یہ معنی ہے وَلَا يُبْدَلُ زَاهِرٌ مِّمْ مُزْمَرٍ بَدَلَ الْقُلِّ اور ضمیر سے اس میں ظاہر کو بدل الْقُلْ نہیں لائے جاتا اِلَّا مِنَ الْغَائِبِ مَگَرْ غَائب کی زمیر سے نَحْوُ زَارَبْتُهُ زَيْدًا یہ زَارَبْتُهُ یہ ہا زمیر یہ مُبْدل مِّنْهُ اور زیدن اس سے بدل زَاربْتُهُ کونسی زمیر ہے مفعول کی منصوب ہے اس لئے زیدن بدل بھی کیا ہے منصوب ہے اور یہ زَاربْتُهُ کی زمیر پیچھے مثلاً اخوکا کا لفظ آیا تھا زَاربْتُهُ پیچھے کیا آیا تھا مثلا جملے یہاں ہی پر اخوکا کا لفظ ملالو اخوکا زاربتوہو زیدن اخوکا آپ کا بھائی زاربتوہو یہاں ضمیر کس کو راجے اخوکا کو راجے ضربتوہو میں نے آپ کے بھائی کی پٹائی کی زیدن یعنی کہ زید کی تو ضمیر سے اس میں ظاہر کو بدل بنایا اور ضمیر غائب کی ہے بھائی اب اس سارے کو شرح کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَيَقُونَنِ زَاهِرَيْنِ اور بدل اور مبدل منہو دونوں اس میں ظاہر ہو سکتے ہیں نَحُو جَعَنِ زَيْدٌ اَخُوکا زیدن کیا ہے مبدل منہو اخوکا یہ کیا ہے بدل اور دونوں اس میں ظاہر ہیں دونوں میں سے ایک بھی ضمیر نہیں وَمُزْمَرَيْنِ اور دونوں ضمیریں بھی ہو سکتی ہیں بدل اور مبدل منہو نَحُو مثال کے طور پر اَزْزَيْدُونَ لَقِيْتُهُمْ اِيَّاہُمْ اَزْزَيْدُونَ لَقِيْتُهُمْ اِيَّاہُمْ بھئی توجہ ہے وہ سب زید اَزْزَيْدُونَ وہ سب زید لَقِيْتُهُمْ میں نے ان سب سے ملاقات کی اِيَّاہُمْ وہ سب توجہ سے سمجھ لو اس مثال کو ورنہ پھر آپ بعد میں پریشان ہوں گے یاد رکھو یہ ہم زمیر ان میں سے ایک زمیر اَزْزَيْدُونَ کو راجے ہے ہم راجے کر لو یا اِيَّاہُمْ دونوں زمیروں اَزْزَيْدُونَ کو راجے نہیں ہو سکتی اگر دونوں ہی ازززیدونَ کو راجے ہیں تو پھر یہ اِيَّاہُمْ تاقید بن جائے گی ہم زمیر کے لئے لَقِيْتُو فِعِل بَا فَاعِل ہے توجہ سے عبارت پر نظر رکھو لقیتو فیل با فاعل ہے تا زمیر یہ فاعل ہے اور ہم زمیر جو ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ زمیریں منصوب متصل ہے اور ایاہم یہ منصوب منفصل ہے تو اگر دونوں زمیریں زید کو راجے ہیں تو یہ تو دوسری زمیر پہلی کے لیے تاقید بن جائے گی کیونکہ آپ نے پڑا ہے ایک لفظ کو جب دوبارہ ذکر کیا جائے تو یہ اس کی کیا کہلاتی ہے تاقید توجہ ہے لہذا یاد رکھنا یہاں علماء محشی حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں مثال کے اندر اخوہ کا ذکر بھی ہونا چاہیے تھا مثال یوں ہونی چاہیے تھی اے مخاطب وہ سب زید آپ کے بھائی ہیں اخ کی جمع کیا اخوہ وہ سب زید اخوہ تکا آپ کے بھائی ہیں لقیتوہم میں نے ان سب زیدوں سے ملاقات کی ایاہم وہ جو آپ کے بھائی ہیں تو ایک ہم ضمیر کس کو لوٹاو زید کو اور دوسری ایاہم کس کو لوٹاو اخوہ کو توجہ ہے زید پہلے ہے تو ہم ضمیر پہلی اس کو لوٹا دو اور اگر اخوہ پہلے تھا تو پہلی ضمیر اس کو لوٹا دو اخوہ تو کز زیدون یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے بھائی وہ سب زید ہیں توجہ ہے جی تو بہرحال ایک ضمیر از زیدونہ کو لوٹائیں گے اور دوسری ضمیر اخوہ کو لوٹائیں گے اب تاقید نہیں کیونکہ ایک ضمیر اور چیز کو لوٹ رہی ہے اور دوسری ضمیر دوسری چیز کو لوٹ رہی ہے البتہ دونوں کا مدلول ایک ہی ہے دونوں کا اخوہ توکہ یہ جن ذاتوں پر دلالت کر رہے ہیں از زیدونہ بھی انہی ذاتوں پر دلالت کر رہے ہیں تو دونوں کا مدلول ایک ہے یہ مثال سمجھ میں آگئی تو یہ طلبہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تو تاقید لگ رہی ہے بھئی ہم ابھی تاقید پڑھ کر آئے ہیں تو یہ بھی تاقید لگ رہی ہے میں نے بتلایا کہ دونوں کا مرجع الگ الگ ہے لہذا محشی حضرات فرماتے ہیں کہ شارح جامعی کو یوں کہنا چاہیے تھا از زیدون اخوتوکا لقیتوہم ایاہم تو پہلی لقیتوہم یہ ہم ضمیر از زیدونہ کو راجے اور دوسری ایاہم ضمیر اخوتوکا کو راجے کر دیں اب دونوں ضمیروں کا مرجع الگ الگ اب یہ تاقید نہیں بن سکتی اب یہ بدل اور مبدل منہو ہی بنیں گی آگے دیکھئے وہ مختلف ہیں نہیں یا وہ دونوں کیا ہوں گے مختلف ہوں گے بدل اور مبدل منہو یعنی ایک ضمیر ہوگا اور دوسرا اس میں ظاہر نحو اخوکا اخوکا آپ کا جو بھائی ہے زربتوہو میں نے اس کی پٹائی کی زیدن یعنی زید کی تو زربتوہو کی ہا ضمیر کس کو راجے پیچھے جو اخوکا آیا اور زیدن اس کا نام ہے تو یہ اس کے لئے کیا بن گیا بدل تو مبدل منہو کیا ہے ضمیر اور زیدن اس میں ظاہر کیا ہے بدل اگلی مثال میں اس کا عکس ہوگا مبدل منہو اس میں ظاہر ہوگا اور بدل ضمیر ہوگی جیسے دیکھو و اخوکا اور آپ کا جو بھائی ہے زربتو زیدن میں نے پٹائی کی زید کی ایہو یعنی آپ کے بھائی کی یہ ایہو ضمیر لوٹ رہی ہے اخوکا جو پیچھے گزرا تو زیدن یہ مبدل منہو اور ایہو یہ بدل اور یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے اخوکا کو و اخوکا زربتو زیدن ایہو آپ کا بھائی پٹائی کی میں نے زید کی یعنی آپ کے بھائی کی تو اس میں ظاہر کیا ہے مبدل منہو اور ضمیر کیا ہے بدل ہے آگے دیکھئے وَلَا يُبْدَلُ زَاہِرٌ مِّمْ مُزْمَرٍ بَدَلَ الْكُلِّ اور ضمیر سے اس میں ظاہر کو بدل الْكُلْ نہیں لائے جائے گا اِلَّا مِنَ الْغَائِبِ مگر ضمیرِ غائب سے نَحُو زَرَبْتُهُ زَیدًا نَحُو زَرَبْتُهُ زَیدًا اے اخوکا زَرَبْتُهُ زَیدًا یہاں اخوکا بھی ہونا چاہیے بھائی تو زَرَبْتُهُ کی حَاظْ امیر اخوکا کو راجے ہوگی اخوکا زَرَبْتُهُ آپ کا بھائی کہ میں نے آپ کے بھائی کی پٹائی کی زیدن یعنی کے زید کی لِأَنَّ الْمُزْمَرَ الْمُتَقَلِّمَ وَالْمُخَاتَبَ اَقْوَى وَأَخَسُ دَلَالَةً مِّنَ الظَّاہِرِ اس لیے کیونکہ متقلم اور مخاطب کی جو زمیر ہے اَقْوَى وہ زیادہ قوی ہے وَأَخَسُ اور وہ زیادہ خاص ہے دلالتاً دلالت کے اعتبار سے مِنَ الظَّاہِرِ کس کے مقابلے میں اس میں ظاہر کے مقابلے میں فَلَوْ اُبْدِلَ الظَّاہِرُ مِنْهُمَا اگر اس میں ظاہر کو بدل لائے جائے ان دونوں سے بدل الْکُلِّ کونسا بدل بدل الْکُل لائے جائے يَلْزَمُ تَلَّازِمَ آئے گا اَن يَقُونَ الْمَقْصُودُ اَن قَسَ مِنْ غَيْرِ الْمَقْصُودِ کہ وہ جو مقصود ہے وہ کم درجے کا ہو جائے غیر مقصود کے مقابلے میں مَعَقْونِ مَدْلُولَهِمَا وَاحِدًا باوجود اس کے کہ دونوں کا مدلول ایک ہے مدلول دونوں کا ایک ہے دونوں ایک ہی ذات پر دلالت کر رہے ہوں گے لیکن جو مقصود ہے اس کا درجہ غیر مقصود سے کم ہو جائے گا اور یہ صحیح نہیں ہے اور یہ کس میں ہوگا صرف بدل القل میں کیونکہ جو ضمیر کا مدلول وہی اس میں ظاہر یعنی بدل کا مبدل منہو کیا ہے مثلا متقلم یا مخاطب کی ضمیر اور بدل کیا ہے اس میں ظاہر اور دونوں ایک ہی ذات پر دلالت کر رہے ہیں دونوں ایک ہی ذات پر دلالت کر رہے ہیں تو لہٰذا اس کے اندر پھر مقصود کو اعلیٰ ہونا چاہیے یعنی بدل کو لیکن وہ تو کم درجے کا ہے ضمیر اس سے اعلیٰ ہے تعریف کے اندر تو دونوں کا جب مدلول ایک ہو تو پھر اس وقت اس میں ظاہر کا ناقص ہونا سمجھ میں آئے گا توجہ نہیں ہے توجہ نہیں ہے اس میں ضمیر مثلا متقلم کی ضمیر ہے کیا ہے متقلم کی ضمیر ہے اور متقلم کی ضمیر سے پورا متقلم مراد ہے آگے اس میں ظاہر آیا اس سے بھی پورا متقلم مراد ہے تو اب دیکھو ضمیر جو ہے وہ مبدل منہو ہے وہ اعلیٰ درجے کی اور اس میں ظاہر جو بدل بن رہا ہے وہ کم درجے کا ہے اور پتہ کیسے چل رہا ہے کہ کم درجے کا ہے کیونکہ دونوں کا مدلول ایک ہے جب دونوں کا مدلول ایک ہے اب پتہ چلے گا کہ ایک میں نقصان ہے ایک میں نقصان نہیں ہے اگر دونوں کا مدلول ہی الگ الگ ہو پھر تو کمی نقصان کا نہیں پتہ چل سکتا ایک لفظ کسی چیز پہ دلالت کر رہا ہے دوسرا لفظ دوسری چیز پہ دلالت کر رہا ہے پھر تو ہمیں نہیں پتہ چل سکتا کہ کونسا آلہ درجے کا ہے کونسا کم درجے کا تو یہ کمی صرف کس وقت ظاہر ہوگی جب دونوں کا مدلول ایک ہو اور وہ صرف بدل القل میں ہوتا ہے بدل القل میں بدل البعض میں بھی نہیں دونوں کا مدلول ایک نہیں ہوتا بدل الاشتماع میں بھی دونوں کا مدلول ایک نہیں ہوتا اور بدل الغلط میں بھی نہیں ہوتا اگر ان دونوں ضمیروں سے یعنی متکلم اور مخاطب کی ضمیر سے بدل آیا جائے بدلو الکل بھئی یلزم ان یکون المقصود انقص من غیر المقصود تو لازم آئے گا کہ وہ جو مقصود ہے وہ کم درجے کا ہو جائے غیر مقصود کے مقابلے میں معا کونی مدلول ایمہ واحداً باوجود اس کے کہ دونوں کے مدلول جو ہیں وہ ایک ہی چیز ہے بخلاف ہی بدل البازی والاشتیمال والغلطی بخلاف بدل الباز بدل الاشتیمال اور بدل الغلط کے فَإِنَّ الْمَانِعَ فِيهَا مَفْقُودٌ اس لئے کیونکہ یہ والا مانع جو ہے وہاں پر مفقود ہے مفقود کا معنی ہے نہ ہونا کیونکہ یہ والا مانع وہاں نہیں ہے فَإِنَّ الْمَانِعَ فِيهَا مَفْقُودٌ اس لئے کیونکہ یہ والا مانع وہاں نہیں ہے اس لئے کیونکہ وہاں پر ثانی کا مدلول اول کا مدلول نہیں ہوتا بھئی ادھر دیکھئے اگر آپ مخاطب اور متقلم کی ضمیر سے اس میں ظاہر کو بدل لائیں گے اور کونسا بدل بدل الکل تو پھر اس صورت میں وہ ضمیر کا درجہ اعلیہ حالانکہ وہ غیر مقصود ہے اور اس میں ظاہر کا درجہ کم حالانکہ وہ مقصود ہے بدل کیا ہے مقصود ہے نا اور اس میں ظاہر ہے تو مقصود کا درجہ کم ہوا باوجود اس کے کہ دونوں کا مدلول کیا ہے ایک مبدل منہو جس پہ دلالت کر رہا ہے بدل بھی بدل الکل کسے کہتے ہیں کہ مبدل منہو اور بدل دونوں کا مدلول ایک ہو تو دونوں کا مدلول ہے ایک لیکن بدل کا درجہ ادنا ہے حالانکہ وہ مقصود ہے لیکن باقی بدلوں میں ایسا نہیں ہے بدل الاشتعمال بدل الغلط اور بدل الباز میں اگرچہ وہاں پر آپ اس میں ظاہر کو بدل لانا چاہتے ہیں ضمیر سے تو جس مرضی ضمیر سے بدل لے ہیں متقلم سے بھی لا سکتے ہیں اس میں ظاہر کو بدل مخاطب کی ضمیر سے بھی اس میں ظاہر کو لا سکتے ہیں وجہ یہ کہ وہاں دونوں کا مدلول ہی الگ ہے بدل الباز میں دیکھو ماں قبل میں مبدل منہو اور بدل الباز دونوں کا مدلول ایک نہیں ہے وہ مبدل منہو وہ کل پہ دلالت کر رہا ہے اور بدل الباز اس کے جز پہ دلالت کر رہا ہے اگر ایک مدلول ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ یہ اس سے کم درجہ کا ہے لیکن وہاں تو مدلولی الگ الگ ہیں بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں بخلافی بدل البازی والاشتعمال والغلطی بخلا بدل الباز اور بدل الاشتعمال اور بدل الغلط کے فَإِنَّ الْمَانِعَ فِيهَا مَفْقُودُن کیونکہ وہاں یہ مانع مفقود ہے کہ دونوں کا مدلول ایک نہیں اس لئے کیونکہ ان کے اندر جو ثانی کا مدلول ہوتا ہے وہ اول کا مدلول نہیں ہوتا بلکہ دونوں کے مدلول الگ الگ ہوتے ہیں فَيُقَالُ پَس یوں کہا جاتا ہے دیکھئے بھئی پہلی دو مثالیں بدل الباز کی ہیں اشتارائِ تُو کا میں نے آپ کو خریدا یہ کاف ضمیر مبدل منہو ہے نصف کا کتنا خریدا نصف میں نے آپ کو خریدا نصف کا یعنی آپ کے نصف کو تو کاف ضمیر یہ مخاطب کی ہے اور یہ مبدل منہو ہے اور نصف کا یہ اس سے بدل ہے یہ اس میں ظاہر ہے بھئی نصف نصف کا لفظ کیا ہے اس میں ظاہر تو مخاطب کی زمیر سے اس میں ظاہر بدل آیا لیکن کونسا بدل ہے میں نے آپ کا نصف خریدا مخاطب کل ہے اور نصف کا وہ اس کا کیا ہے نصف تو یہ بدل جز ہے کس کا مبدل منہو کا کیا ہے جز ہے مبدل منہو کا یہ مثالیں سمجھ لو اچھی طرح بھئی اشترائتو کا یہ کاف مخاطب کی زمیر یہ مبدل منہو ہے اور یہ کل ہے کاف زمیر سے پورا مخاطب مراد ہوتا ہے اور نصف کا مخاطب کا نصف دیکھو یہ اس کا جزہ آ گیا اور یہ بدل ہے اور کس سے بدل ہے مخاطب کی زمیر سے اس میں ظاہر لیکن یہ جائز ہے کیونکہ دونوں کا مدلول الگ ہے مبدل منہو سے پورا مخاطب مراد اور بدل سے اس کا جز مراد ہے یا اشترائتنی نصفی اشترائتا تو نے خریدا نی مجھے نصفی میرا نصف تو دیکھو یہ یاز امیر سے بدل ہے یاز امیر یہ مبدل منہو ہے اور نصفی اس سے بدل ہے اور یاز امیر پورے متقلم پہ دلالت کرتی ہے اور نصفی یہ نصف متقلم پہ دلالت کر رہا ہے اور نصف کیا ہے اس میں ظاہر تو یاز امیر جو متقلم کی ضمیر ہے اس سے نصفی بدل آیا اور یہ بدل الباز ہے اور یہ جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں وشترائتنی نصفی تُو نے خریدا مجھے یعنی میرے نصف کو وعجبتنی علمکا عجبتنی یاد رکھو یہ اگلی دونوں مثالیں بدل الاشتعمال کی ہیں عجبتنی علمکا عجبتا تُو نے تعجب میں ڈالا نی مجھے علمکا یعنی تیرے علم نے عجبتا یہ تازمیر فائل کی جو ہے یہ مبدل منہو ہے اور علم کا یہ اسے بدل ہے اور مخاطب کے علم کا اس مخاطب کی ذات سے تعلق ہے تو یہ کیا ہے بدل الاشتماد کیونکہ کسی کی ذات کسی کو تعجب میں نہیں ڈالتی بلکہ اس کی صفات تعجب میں ڈالتی ہیں وعجبتو کا علمی یہاں دیکھو عجبتو کا میں نے تجھے تعجب میں ڈالا علمی یعنی میرے علم نے یہ تازمیر جو فائل کی ہے اس سے علمی بدل ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی وَزَرَبْتُكَ الْحِمَارَةُ میں نے آپ کی پٹائی کی الْحِمَارَةُ یعنی گدے کی یہ اگلی دونوں مثالیں جو ہیں بدل الْغلط کی ہیں بھئی کہ ضربتو کا میں نے آپ کی پٹائی کی الْحِمَارَةُ یعنی گدے کی غلطی سے مخاطب کی ذمیر ذکر کر دی تو کاف ضمیر مبدل منہو اور الْحِمَارُ اسے بدل اور یہ بدل الْغلط ہے بھئی یا اسی طرح ضربتنی آپ نے میری پٹائی کی الْحِمَارَةُ یعنی گدے کی تو یہاں پر بھی یہ یا ضمیر مبدل منہو ہے اور الْحِمَارُ اسے بدل ہے اور یہ کونسا بدل ہے بدل الْغلط ہے بھئی غلطی سے متقلم نے اپنی ضمیر استعمال کی اور پھر اس کی جگہ الْحِمَارُ لے آیا بات سمجھ میں آگئے یہ جو مثالیں ذکر کی آخر میں صاحبِ جامی نے اشترائِتُكَ نِسْفَكَ وَشْتَرَيْتَنِي نِسْفِ توجہ ہے اشترائِتُكَ نِسْفَكَ وَشْتَرَيْتَنِي نِسْفِ یاد رکھو یہ دونوں مثالیں بدل البعث کی ہیں اور یہ دونوں بدل آ رہے ہیں مفعول سے کسے؟ مفعول سے اشترائِتُكَ یہ کاف ضمیر کیا ہے مفعول اسی سے نِسْفَكَ یہ کیا آیا بدل اسی طرح اشترائِتَنِي یہ یاد امیر کیا ہے مفعول اور نِسْفِ یہ اسی سے بدل ہے تو یہ مثال ہے کس کی؟ بدل البعث کی اور کس سے آ رہے ہیں بدل مفعول سے اگلی دونوں مثالیں یہ بدل الاشتعمال کی ہیں وَاعَجَبْتَنِي عِلْمُكَ وَاعَجَبْتُكَ عِلْمِ یہ دونوں مثالیں کس کی ہیں؟ بدل الاشتعمال کی اور یاد رکھو یہ دونوں بدل ہیں فاعل سے اَعْجَبْتَنِي عِلْمُكَ اَعْجَبْتَ یہ تازمیر فاعل ہے اس سے علموں کا بدل اور وَاعَجَبْتُكَ عِلْمِ اس کے اندر بھی اَعْجَبْتُكِ تازمیر فاعل ہے اور علمی اس سے بدل ہے تو یہ دونوں مثالیں کس کی؟ بدل الاشتعمال کی اور کس سے بدل ہے؟ فاعل سے دونوں مثالوں میں اگلی مثالیں دونوں جو ہیں زَرَبْتُكَ الْحِمَارَ وَزَرَبْتَنِي الْحِمَارَ تو یہ دونوں مثالیں کس کی؟ بدل الغلط کی اور یہ کس سے بدل ہیں؟ مفعول سے بات سمجھ میں آگئے آئیے بھئی آخر میں وہ دو مثالیں دوبارہ سمجھ لیں نَظَرْتُ إِلَى الْقَمَرِ فَلَقِهِ اور رَأَيْتُ دَرَجَةَ الْأَسَدِ بُرْجَهُ میں نے بتلایا بھئی کہ جدید سائنس بتلاتی ہے کہ چاند جو ہے زمین کے گرد چکر لگاتا ہے اور ایک ماہ میں یہ ایک چکر پورا کرتا ہے اسی لئے ہر روز چاند کی الگ صورت ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ زمین کے گرد بھوم رہا ہے تو پورے مہینے میں یہ ایک چکر لگاتا ہے اور زمین جو ہے سورج کے گرد چکر لگاتی ہے کھلی فضا کے اندر زمین تیر رہی ہے سورج کے گرد اور پورے ایک سال میں زمین چکر لگاتی ہے سورج کے گرد اور اس کی وجہ سے چار مختلف موسموں کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں کبھی سردی ہوتی ہے کبھی گرمی ہوتی ہے کبھی بہار اور کبھی خازان وجہ یہ کہ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے تو کبھی ایک حصہ زمین کا سورج کے قریب ہوتا ہے کبھی دوسرا حصہ زمین کا سورج کے قریب ہوتا ہے تو جو حصہ قریب ہوتا ہے وہاں گرمی ہوتی ہے جو حصہ ذرا دور ہوتا ہے وہاں سردی ہوتی ہے تو یہ تو جدید سائنس بتلاتی ہے اور جبکہ قدیم فلاسفہ یونان ان کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ جو پورا عالم ہے یہ تیرہ کروں سے مرکب ہے بھئی کتنے کرے ہیں تیرہ میں نے بتایا کراتن یہ گول چیز کو کہتے ہیں جیسے گیند ہو اس کو بھی کراتن کہتے ہیں یہ فٹبال ہے اس کو کرت القدم کہتے ہیں عربی زبان میں کرت القدم قدم کی گیند تو کراتن گیند کو کہتے ہیں تو یہ پورا عالم وہ کہتے ہیں تیرہ کروں سے مرکب ہے پہلا کیا ہے کورا عرض یہ زمین کا کورا ہے پھر اس کے بعد کورا ماء ہے پانی کا کورا ہے اس کے بعد کورا ہوا ہے یہ جو ہوا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ کورے کی شکل میں ہے اس نے پوری زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے اور پھر وہ کہتے تھے اس کورا ہوا کے اوپر ایک کورا نار ہے آگ کا گولہ ہے جس نے ہر طرف سے زمین کو گھیرا ہوا ہے اور اس کے اوپر پھر نو افلاک ہیں کیا ہیں نو افلاک ہیں یعنی یوں کہو آسمان ہیں نو آسمان ہیں تو فلاسفہ یونان جو ہیں وہ نو آسمانوں کے قائل تھے جبکہ ہمیں قرآن بتلاتا ہے کہ آسمان نو نہیں ہیں بلکہ کتنے ہیں ساتھ ہیں تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نو آسمان ہیں اور وہ نو بھی یہ والے آسمان یہ جو جس میں چاند چکر لگا رہا ہے اس کو وہ آسمان شمار کرتے تھے جس کے اندر اور سیارے جو انہوں نے دیکھے ہوئے تھے ان کو بھی وہ آسمان شمار کرتے تھے جس کے اندر سورت چکر لگا رہا ہے اس کو بھی وہ آسمان شمار کرتے تھے اور اس کا نام انہوں نے فلک رکھا تھا تو فلک کا کیا معنی آسمان تو لہذا یہ چار قرے ہیں پہلے قرآن عرض قرآن ما قرآن ہوا اور قرآن نار اور اس کے اوپر نو آسمان ہیں ان میں سے پہلا جو ہے وہ فلک قمر ہے اس کے اندر فلک قمر وہ کہتے ہیں یہ فلک قمر جو ہے ایک گول گیند ہے شیشے کی بنی ہوئی بلکل شفاف ہے بھئی اور ٹھوس جسم ہے جیسے سخت چیز ہوتی ہے شیشہ جیسے سخت ہے بھئی تو اس طرح کا ایک گول جسم ہے اور اس نے پوری زمین کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور اس قرآن کے اندر ایک جگہ پر چاند لگا ہوا ہے جیسے کیل دیوار میں لگی ہوتی ہے اس طرح اس شیشے کی گیند پر چاند لگا ہوا ہے اور یہ قرآن زمین کے گرد گھوم رہا ہے اسی لئے ہمیں چاند بھی مشرق سے نکلتا نظر آتا ہے تو کہتے تھے یہ دراصل چاند نہیں گھوم رہا چاند تو اپنی جگہ پر اس فلک کے اندر لگا ہوا ہے اور وہ فلک گھوم رہا ہے اور پھر اس کے بعد اگلا جو فلک ہے وہ فلک عطارد ہے بھئی یہ سیارہ ہے سورج کے گد گھومتا ہے تو وہ اس کا فلک ہے اس کا آسمان ہے وہ بھی شیشے کی طرح شفاف ہے اور وہ آسمان گھوم رہا ہے تو عطارد بھی ہمیں حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے اس کے بعد فلک زہرہ ہے زہرہ بھی ایک ستارہ ہے بھئی یہ نظر آتا ہے شام کے وقت اور صبح کے وقت اور خوب چمکدار ستارہ ہے یہ سیارہ ہے کیا ہے سیارہ تو اس کا فلک پھر ہے اس کا آسمان ہے وہ بھی شیشے کی طرح گول ہے اس کے اندر بھی زہرہ لگا ہوا ہے اور وہ گھوم رہا ہے اس کے بعد فلک شمس ہے سورج کا آسمان ہے اس وہ آسمان بھی شیشے کی طرح ہے پورا گول جسم ہے جیسے دیوار میں کیل لگی ہوتی ہے اور یہ سورج جو ہمیں مشرق سے نکلتا اور مغرب میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے یہ سورج نہیں حرکت کر رہا یہ وہ سورج کا جو آسمان ہے وہ جو فلک ہے وہ گھوم رہا ہے زمین کے گرد تو اس کی وجہ سے سورج بھی ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے اور پھر اس کے بعد فلک مریخ ہے بھئی کیا ہے فلک مریخ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اردو میں جو رائج ہے وہ ہے مریخ کیا رائج ہے مریخ لیکن یہ درست لفظ نہیں ہے بھئی یہ اصل لفظ مریخ ہے عربی زبان سے ہی آیا ہے اردو کے اندر لیکن اردو میں کیا رائج ہو گیا مریخ کہتے ہیں لیکن اصل یہ عربی کے اعتبار سے یہ لفظ ہے مریخ بھئی تو سورج کے بعد جو ہے مریخ کا آسمان وہ کہتے تھے مریخ لگا ہوا ہے یہ بھی ایک سیارہ ہے بھئی ستارے کی طرح چمکتا ہوا رات کو نظر آتا ہے اور اس کے بعد پھر فلک مشتری ہے مشتری کا آسمان ہے پھر اس کے بعد فلک زحل ہے زحل بھی ایک سیارہ ہے اس کا آسمان ہے اور اس کے بعد فلک ثوابت ہے آٹھوے نمبر پر آٹھوے نمبر پر فلک ثوابت ہے یہ جو عام ستارے جو ہمیں رات کو ہزاروں کی تعداد میں نظر آتے ہیں بھئی شہر کے اندر تو یہ ستارے نظر ہی نہیں آتے کوئی دو چار ہی نظر آتے ہیں کیونکہ نیچے روشنی ہوتی ہے اگر آپ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں روشنی بالکل نہ ہو آس پاس کہیں دور دور تک روشنی نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آسمان اس قدر ستاروں سے بھرا ہوا ہے کہ اتنا حسین معلوم ہوتا ہے کہ انسان دیکھ کر خیران رہ جاتا ہے تو یہ فلک ثوابت ہے ثوابت جمع ہے ثابت کی بھئی کس کی جمع ہے ثابت تو یہ ستارے بھی اپنی جگہ نہیں بدلتے باقی یہ جو سیارے ہیں یہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں تو ان کی جگہ بدلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے آپ آج دیکھیں گے یہ ایک جگہ ہے دو چار چھے دس دن بعد آپ دیکھیں گے اس نے تھوڑی سی اپنی جگہ بدل لی ہے پھر چند دن بعد دیکھیں اس نے اور جگہ بدل لی باقی ستارے اپنی جگہ ہوں گے لیکن یہ سیارے ان کے اندر جیسے چل رہے ہوں ان کی جگہ آپ کو بدلی ہوئی محسوس ہوگی تو باقی ستارے جو ہیں وہ اپنی جگہ نہیں بدلتے وہ ثوابت کہلاتے ہیں یعنی جو اپنی جگہ پر ثابت ہیں تو ان کا آسمان ہے اس کو فلق سوابت کہتے ہیں جس کے اندر یہ سارے ستارے لگے ہوئے ہیں یہ کس کی بات بیان ہو رہی ہے فلاسفہ یونان کی اور پھر اس کے اوپر فلق الافلاق ہے نوہ آسمان فلق الافلاق ہے نوہ آسمان اور یہ جو دن اور رات ہوتے ہیں یہ دراصل فلق الافلاق کی تیز حرکت ہے تو یہ کتنے آسمان ہیں نو فلق ہیں نو آسمان ہیں اور چار کورے یعنی یوں کہو پوری کائنات تیرہ کوروں سے مرکب ہے تیرہ کوروں سے مرکب ہے بات سمجھ میں آگئی کون کون سے ہیں پہلا کورائے ارض ہے پھر کورائے ماں ہے پھر کورائے ہوا ہے پھر کورائے نار ہے یہ چار کورے ہوئے اور اگلے نو کورے جو ہیں وہ آسمان ہیں یعنی فلق قمر ہے فلق عطارد ہے فلق زہرہ ہے فلق شمس ہے فلق مریخ ہے فلق مشتری ہے فلق زحل ہے فلق سوابت ہے اور پھر فلق الافلاق تمام فلقوں کا فلق بھئی یعنی سب سے بڑا فلق بھئی وہ فلق الافلاق نوہ آسمان ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ مثال دیکھو کہتے ہیں نظرتو الالقمر فلقیہی تو دیکھو یہ قمر کا ایک فلق ہے ایک آسمان ہے اور اس میں چاند لگا ہوا ہے تو دیکھو جب ہم چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں تو گویا ہم چاند کے فلق چاند کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ اپنے آسمان میں لگا ہوا ہے پہلا آسمان اسی کا ہے تو نظرت الالقمر میں نے دیکھا چاند کی طرف فلکی ہی اس کے فلک کی طرف بھئی چاند کے فلک کی طرف دیکھا تو اس کے اندر دیکھو ایک ہے قمر ایک ہے فلک قمر تو قمر کیا ہے فلک قمر کا ایک جوز ہے وہ فلک گھونتا ہے تو چاند بھی گھونتا ہے تو القمر یہ مبدل منہو ہے اور فلکی ہی فلک القمر یہ کیا ہے بدل اور مبدل منہو یعنی قمر جوز ہے فلک قمر کا اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی چاند تو فلک کا جوز نہیں ہے بلکہ چاند تو اس کے اندر گاڑا ہوا ہے جیسے کیل دیوار کے اندر گاڑی جاتی ہے تو کیل دیوار میں گاڑنے سے کوئی دیوار کا جوز نہیں بن گئی کیل جب آپ نے دیوار میں لگا دی اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ دیوار ہے اشارہ کس کی طرف کریں کیل کی طرف اور کیا کہیں یہ دیوار ہے نہیں بھئی کیل بے شک دیوار میں آپ نے گاڑ دی لیکن کیل الگ چیز ہے دیوار مٹی اور گارے اور پتھروں کی بنی ہوئی الگ چیز ہے بھئی تو چاند کا فلک میں گاڑے ہوئے ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ چاند اس کا جوز بن گیا تو یہ مثال صحیح نہیں قمر کو فلک قمر کا جوز قرار دینا اور یہ کہنا کہ یہ مثال کس کی ہے کہ مبدل منہ جوز ہے بدل کا یہ درست نہیں صاحب جامعی فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تو اعتراض مثال پہ ہوا کس پہ ہوا مثال پہ اعتراض ہے اس سے کوئی حرج نہیں اور بھی مثال ذکر کی جا سکتی ہے چنانچہ پھر صاحب جامعی نے دوسری مثال ذکر کی رَعَيْتُ دَرْجَةَ الْأَسَدِ بُرْجَهُ رَعَيْتُ دَرْجَةَ الْأَسَدِ بُرْجَهُ میں نے درجہ اصد کو دیکھا یعنی اصد کے برج کو میں نے درجہ اصد کو دیکھا یعنی اس کے برج کو دیکھا بھئی اس کے برج کو دیکھا میں نے بتایا کہ یہ زمین جو ہے سورج کے گرد گھوم رہی ہے سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو سال کے مختلف حصوں میں ہمیں آسمان کے مختلف حصے نظر آتے ہیں جیسے میں نے مثال سے وضاحت کی بھئی کہ آپ کمرے کے درمیان میں ایک میز رکھیں یوں سمجھو یہ سورج ہے کیا ہے سورج ہے یا اس پر ایک گیند رکھ لیں وہ گیند سورج ہے بھئی اور پھر آپ میز سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوں گیند لے کر اور یہ اس گیند پر آپ ایک کیمرہ لگا دیں جو دروازے کی طرف ہو آپ میز اور دروازے کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں میز سے کچھ فاصلے پر اور گیند پر ایک کیمرہ لگائیں جس کا رکھ کس کی طرف ہے دروازے کی طرف ہے اب آپ آہستہ آہستہ اچھلنا شروع کریں آپ نے اس میز کے گرد چکر لگانا ہے پورا برابر فاصلہ رکھتے ہوئے تو آپ پورے کمرے کے اندر گھوم جائیں گے اور جون جون آپ گھوم رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں جو گیند ہے اور جس پر کیمرہ لگا ہوا ہے اس کیمرے کے اندر دیواریں بدلتی جا رہی ہیں آپ جب دائیں جانب آئے تو اس کیمرے میں دائیں جانب کی دیواریں آ رہی ہیں آپ جب سامنے والی جانب آئے تو اس میں سامنے والی دیواریں نظر آ رہی ہیں آپ جب بائیں جانب آئے تو اس کیمرے میں آپ بائیں جانب والی دیواریں نظر آئیں گی اور آپ جب دروازے کے سامنے آئیں گے تو اس کیمرے میں دروازہ نظر آئے گا بھئی توجہ ہے تو اسی طرح زمین سورج کے گھوم رہی ہے فضا میں اور گھومتے ہوئے ہمیں سال کے مختلف حصوں میں آسمان کے مختلف حصے نظر آتے ہیں جیسے ہمیں کمرے کی دیواروں کے مختلف حصے نظر آ رہے تھے کمرے میں بھئی تو ان چیزوں کا مشاہدہ فلاسفہ یونان بھی کرتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ زمین گھوم رہی ہے وہ کہتے تھے یہ آسمان گھوم رہا ہے فلک سوابت کیا ہے وہ گھوم رہا ہے اور اس کی وجہ سے ستارے ہمیں سال میں بدلتے ہوئے آہستہ آہستہ ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں میں نے مثال سے وضاحت کی تھی جیسے آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں اور گاڑی آگے کو چل رہی ہے اگر آپ شیشے سے دیکھیں تو آپ کو یوں لگے گا جیسے چیزیں پیچھے کی طرف دوڑ رہی ہیں یہ چیزیں نہیں پیچھے کی طرف دوڑ رہی ہیں بلکہ آپ آگے کی طرف حرکت کر رہے ہیں تو اسی طرح زمین حرکت کر رہی ہے لیکن یوں لگتا ہے کہ یہ آسمان کے ستارے کیا ہیں پیچھے کی جانب حرکت کر رہے ہیں تو اس طرح پورے سال کے اندر مختلف حصے آسمان کے نظر آتے تھے مختلف کسی تارے نظر آتے تھے تو اس کو انہوں نے تین سو ساٹھ درجوں میں تقسیم کیا ایک دائرے میں کتنے درجے ہوتے ہیں تین سو ساٹھ درجے ہوتے ہیں اور اس کی وضاحت میں نے ایک مثال سے کی مثلا دیکھو درجہ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یوں کریں ایک لاتھی زمین پر رکھیں اور اس لاتھی کی بلکہ لاتھی کے برابر زمین پر ایک لکیر کھینچ دیں اور اس کے اوپر اس لاتھی کو رکھ دیں اس لکیر کے اوپر بلکل لکیر کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک اس کے اوپر لاتھی پڑی ہو اور آپ لاتھی کے ایک سیرے پر نشان لگا دیں زمین پر اب آپ دوسری جانب سے لاتھی کے کنارے کو اوپر اٹھائیں ایک سیرہ جہاں آپ نے نشان لگایا ہے وہ زمین پر ہی رہنا چاہیے اسے آپ نے نہیں ہلانا توجہ ہے اب آپ اس لاتھی کو آہستہ آہستہ دوسرے کنارے سے اوپر اٹھائیں ایک کنارہ وہیں لگا ہوا ہے زمین پر اور دوسرا کنارہ آپ آہستہ آہستہ اوپر اٹھا رہے ہیں آپ دیکھیں گے لاتھی کے اندر اور وہ جو زمین پر آپ نے لکیر کھینچی ہے ان کے درمیان آپ کی جانب فاصلہ بڑھ رہا ہے ایک جانب تو دونوں ملے ہوئے ہیں لکیر کے ساتھ لاتھی ملی ہوئی ہے دوسری جانب آپ جون جون لاتھی کا سیرہ اوپر کر رہے ہیں تو اس لکیر میں اور لاتھی میں فاصلہ آ رہا ہے یاد رکھو یہ جو دو چیزوں کے درمیان اس طرح فاصلہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک کونہ ملا ہوا ہو اور باقی دونوں کونے ایک دوسرے سے دور ہوں اس کو زاویہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں زاویہ تو آپ جون جون لاتھی اوپر کرتے جائیں گے آپ دیکھیں گے زاویہ کی مقدار بڑھ رہی ہے زاویہ کے مقدار بڑھ رہی ہے اور اس میں انہوں نے تقسیم کیا ہوئے ہیں درجے کے اعتبار سے تو یوں سمجھو جون جون لاتھی کا ایک سیرہ اوپر اٹھ رہا ہے زاویہ کے درجے بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ جب آپ لاتھی کو بالکل سیدھا کھڑا کر دیں گے اسی نکتے پر تو ایک نکتہ لکیر کا اور لاتھی کا سیرہ دونوں ملے ہوئے ہیں ایک نکتے پر تو اس نکتے پر لاتھی سیدھی کھڑی کر دی نوے درجے کا زاویہ ہے جیسے کمرے کے کونے میں دو دیواریں آ کر ملتی ہیں تو ان دیواروں میں جو زاویہ ہوتا ہے وہ بھی یہی نوے درجے کا عموماً زاویہ ہوتا ہے اللہ یہ کہ وہ دیواریں ہی ٹیڑی ہوں وہ الگ بات ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ کمرے کے کونے میں نوے درجے کا زاویہ ہوتا ہے تو اس لاتھی کا بھی اب اس لکیر سے کتنے درجے کا ہے زاویہ نوے اسی لاتھی کو اس نکتے پر اسی طرح رکھنا ہے اور اس کو اب دوسری طرف جھکاتے چلے جائیں آپ دیکھو وہ زاویہ نوے سے بھی بڑھتا جا رہا ہے اب آپ لاتھی کو لکیر سے دوسری جانب کو آہستہ آہستہ جھکاتے جا رہے ہیں اسی نکتے پر رکھے ہوئے تو وہ زاویہ کی مقدار نوے سے بھی بڑھتی جا رہی ہے یہاں تک کہ جب آپ لاتھی کو مخالف سیمت میں بلکل زمین پر لٹا دیں گے تو لکیر ایک جانب ہے اور لاتھی دوسری جانب ہے البتہ دونوں کا ایک سیرہ ملا ہوا ہے جب لاتھی سیدھی کھڑی تھی تو ایک طرف بھی نوے درجے کا زاویہ بن رہا تھا دوسری طرف بھی نوے درجے کا تو یہ نوے اور نوے یہ اب گویا ایک سو اسی درجے ہو گئے کتنے ہو گئے ایک سو اسی اور اسی طرح لاتھی کو دوسری طرف سے اگر نیچے تو زمین ہے اگر پھلی فضا ہوتی لاتھی گھومتی ہوئی پھر اسی لکیر پر آ جاتی تو ایک سو اسی زاویہ نیچے کی جانب ہو جاتے تو ایک سو اسی اور ایک سو اسی کتنے ہو گئے تین سو ساٹھ تو دائرے میں کل کتنے درجے ہوتے ہیں تین سو ساٹھ درجے ہوتے ہیں تو زمین بھی جب سال کے اندر گھومتی ہے تو یہ تین سو ساٹھ درجے تیہ کر لیتی ہے کتنے درجے اور جنانچہ اس میں آسمان کے مختلف حصے سال بھر میں نظر آتے ہیں تو ان حصوں کو بھی انہوں نے درجوں میں تقسیم کیا اور اس کے بھی انہوں نے فلاسفہ یونان نے تین سو ساٹھ درجے بنائے یعنی تقریباً ہر روز ایک درجہ زمین تیہ کرتی ہے تقریباً اگر سال تین سو ساٹھ دن کا ہو پھر تو ہر روز ایک درجہ تیہ کرے گی لیکن سال تو تین سو ساٹھ دنوں کا نہیں ہوتا کچھ اسلامی سال ہے تو وہ تھوڑا سا کم ہے اور انگریزی سال ہے تو وہ تھوڑا سا چار پانچ دن زیادہ ہے تو ہر روز تقریباً ایک درجہ زمین تیہ کرتی ہے تو سال کے بارہ مہینے ہیں تو بارہ سے اس تین سو ساٹھ کو تقسیم کریں تو یہ ہر مہینے میں تیس درجے بن جاتے ہیں ہر مہینے میں گویا زمین ہر مہینے میں تیس درجے تیہ کر لیتی ہے اور یہ جو تیس درجے ہیں اس کا نام انہوں نے برج رکھا کیا نام رکھا؟ برج رکھا تو یہ دیکھو گھوم زمین رہی ہے لیکن لگتا یوں ہے آسمان گھوم رہا ہے تو یہ جو تیس درجے بنائے انہوں نے کس پر بنائے؟ آسمان پر بنائے زمین پر نہیں کیونکہ زمین تو ان کے خیال میں ساکن تھی مرکز ہے آسمان گھوم رہا ہے تو تین سو ساٹھ درجوں میں پورا آسمان گھوم جاتا ہے تو مہینے میں کتنے درجے تیہ کر ایک آسمان؟ تیس درجے تو یہ جو تیس درجے ہوتے تھے ہر مہینے میں اس کا نام انہوں نے برج رکھا ایک کا نام مثلا برج اصد ہے ایک کا نام برج سور ہے سا واؤ را سور کا معنی بیل بیل اصد کا معنی کیا تھا؟ شیر تو ایک برج اصد ہے ایک برج سور ہے وہ بیسے نام رکھے ہوئے ہیں بھئی اور ایک برج خوت ہے خا واؤ اور لمبی تا دو نقطوں والی خوت کا معنی مچھلی اسی طرح برج سنبولہ ہے اسی طرح برج جوزہ ہے تو اس طرح بارہ برج انہوں نے مقرر کیے بھئی تو معلوم ہوا برج اصد اس میں کتنے درجے ہیں تیس درجے ہیں کتنے درجے ہیں تیس درجے تو یہ آسمان ان کو گھومتا ہوا نظر آتا تو ہر روز گویا آسمان ایک درجہ تیہ کر رہا ہے تو تیس درجے جب پورے ہو جائیں گے تو اگلا برج شروع ہو جائے گا مثلا برج اصد شروع ہو گیا برج اصد اب یہ تیس دن تک آسمان گھومتا رہے گا ہر روز ایک ایک درجہ تیہ ہو رہا ہے تو تیس دن کے اندر برج اصد کے تیس درجے پورے ہو گئے اور اگلا برج شروع ہو جائے گا تو تیس دن برج اصد میں رہی زمین پھر اگلا برج شروع ہو جائے گا مثلا اگلا برج سنبولہ ہے تو اگلے تیس دن آسمان کا برج سنبولہ ہمیں نظر آئے گا اور تیس دن کے بعد پھر آسمان کا برج بدل جائے گا اب ہمیں کونسا برج نظر آئے گا اگلا مثلا کوئی برج سور ہے ان کے ترتیب تھی بھئی ترتیب سے بارہ تھے ایک برج تیس دن رہا پھر بدل گیا دوسرا برج تیسرا برج تو وہ اس طرح بتاتے تھے کہ آج کل کونسا زمانہ ہے برج اصد کا زمانہ ہے اب کونسا زمانہ ہے برج سنبولہ کا زمانہ ہے اب برج سور کا زمانہ ہے اب برج خود کا زمانہ ہے تو اس طرح انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے تو معلوم ہوا برج اصد میں بھی کتنے درجے تیس درجے تو یہاں کیا آیا رائے تو درجت الاسدی میں نے برج اصد کا درجہ دیکھا ایک درجہ دیکھا برج اصد کا اور کل کتنے ہیں برج اصد میں تیس تو یہ ایک درجہ تیس کا کیا ہوا جز ہو گیا کیا ہو گیا تو درجت الاسد یہ ہے جز اور برجہو برجہ اصد کیا ہے کل ہے کیا ہے کل تو یہ مثال کس کی ہوئی رہا ہے تو درجت الاسدی میں نے برجہ اصد کا درجہ دیکھا برجہو یعنی اس کا برج دیکھا جب برجہ اصد کا درجہ دیکھا ہے تو برجی دیکھا ہے کیونکہ یہ اسی کا جز ہے بھئی توجہ ہے تو درجت الاسد کیا ہے جز اور برج الاسد کیا ہے کل تو یہ جو مبدل منہو ہے یہ جز ہوا بدل کا تو یہ بدل الکل عن البعث کی مثال ہوئی بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام